اسلام علیکم ایوری ون انیس نوول میں آپ کا ویلکم ہے نوول نیم ہے مرض عشق کی دبا تم ہو بائے حسن قبل اپیسوڈ سکس مہنور کی نزدیکی شاہ نظیب کے سوہ وے جذبات کو بار رہی تھی ٹھیک ہو شاہ نظیب نے پوچھا تو اذبات میں وہ سر ہی لاتے وے سے دور ہٹ گئی اس کا دل اس کے کابوں میں نہ تھا زور زور سے دھڑک رہا تھا وہ شاہ نظیب سے شرما رہی تھی شاہ نظیب نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی پر گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی اترو اس نے کہا کیوں کیا ہوا مہنور نے استفسار کیا پتہ نہیں یار چل نہیں رہی اوہ نو شاہ نظیب نے کہا تو مہنور فکر مند ہو کر اسے دیکھنے لگی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا شاہ نظیب نے پریشان ہوتے کہا تو وہ ہسنے لگی اس میں ہسنے والی کیا بات ہے شاہ نظیب نے اسے ہستا ہوا دیکھا تو لچ کر پوچھنے لگا ہیلمٹ تو اتار رو شاہ تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتی ہو میں تمہاری ناک کا تصور بتا رہی ہوں کیسے لال ہو رہی ہوگی اس وقت مہاری گصے کے مہنور ہستے وے کہہ رہی تھی اس نے ہیلمٹ اتار کر مہنور کو ہی پکڑا دیا اب یہاں تو کوئی دور دور تک پنچر بنانی والا بھی نہیں ملے گا کیا کرے وہ ادھر ادھر دیکھ پریشان ہوتے وے بوڑ رہا تھا پیدل چلتے ہیں یہاں کھڑے رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا وہ کہہ کر چلنے کا اشارہ کرنے لگی ٹھیک تو کہہ رہی ہو یہاں کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا چلو چلتے ہیں وہ کہہ کر بائیک کو موڑنی لگا جی نہیں ہم مزار جائیں گے گھر نہیں مہنور بھرم سے کہنے لگی دونوں بہت دیر تھک بحث کرتے رہے ٹھیک ہے تم جاؤ گھر میں اکیلی ہی جاری ہوں مزار کہہ کر اکیلی ہی چل دی تم اتنی زدی کی ہو وہ جنجلہ ہٹ سے کہہ رہا تھا اسے اکیلہ جاتا دیکھ مانو ایک بار دیماغ سے کام لے ہو ہم کل آ جائیں گے ابھی بائیک کا ٹائر پنچر ہے کتنی دور پیدل چل کر اس انسان جنگل میں جانا پڑے گا سمجھا کرو سب گھر والے بھی فکر کریں گے یار سب کو پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں گائے بے اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو تم وہ رک نہیں رہی تھی تو شاہ نظیب بھی مجبوراں پیدل چلتا وہ اس کے پیچھے جا رہا تھا بائیک کو اپنے ساتھ گھسیرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے پر شاہ نظیب کو بتاؤں گی اور چڑھائی کر ڈالے گا مجھ پر مانور کو سنسان جنگل سے خوف آنی لگا تھا وہ فوراں بھاگتی ہوئی واپس شاہ نظیب کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ڈر لگ رہا ہے نا تمہیں مانور شاہ نظیب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھن لگی مجھے شاہ نظیب اس کی جانب دیکھتے ہوئے مجھے پتا ہے تمہیں ڈر لگ رہا ہے ڈروں مت میں تمہارے ساتھ ہوں مانور نے بڑے بھرم سے شاہ نظیب سے کہا جس کے جواب میں اس نے اپنی ہسی کو مشکل سے روکا تھا اور اس بات میں سر ہلا دیا وہ جانتا تھا کہ مانور ڈر رہی ہے اپنی بات نیچے نہیں کرنا جاتی اسی لئے بہدر بننے کی اداکاری کر رہی ہے اور وہ اس کا بھرم تونڈا نہیں چاہتا تھا اسی لئے کچھ نہیں کہا بس خاموشی سے قدم سے قدم ملا کر اس کے ساتھ چلتا رہا شاہ نظیب یہاں اگر بھوت اور چڑیل ہوئی تو تو ہم کیا کریں گے مانور خوف زردہ ہوتی جا رہی تھی جنگل سے ترہ ترہ کے جانوروں کے آواز آتی سن جو اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی اب وہ شاہ نظیب کی بلکل قریب آگئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی تھی ادھر ادھر خوف زردہ نگاہ سے تکتے ہوئے سنسان جنگل کو بھوتوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ چڑوئے لے اسے کافی اچھی جان پہچانے میری اس نے اتنی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے تکنے لگی ان میں سے ایک تو میرے ساتھی ہے وہ کہہ کر مسکر آیا تو مانور اسے جوابن گھرنے لگی شاہ نظیب مسکر آتا وہ بہت حسین لگ رہا تھا مانور اسے ایک دو لمحوں کے لیے تو دیوانوں کی طرح دیکھنے لگی کیا وہ انجان نگاہوں سے کہنے لگا کچھ نہیں مانور نے کہتے وہ فوراں اپنی نظریں نیچے کی تھی چلتے دونوں تھک چکے تے اور منزل تھی کہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کرو پر بتانا بھی بہت ضروری ہے تمہارے جانے کے بعد ایک دن راہل پاجی مانور نے اسے پریشانی بتانا شروع ہی کی تھی اپنی تم مزار پر مجھے کیوں لائی ہو ہم سب گھر والوں کے ساتھ بھی تو آ سکتے تھے واپسی پر اتنے سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے شاہ نظیب نے ایک نئی بات شروع کر دی تھی وہ مانور کی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا شاہ میں تم سے اتنی ضروری بات کر رہی ہو تم سن بھی نہیں رہے جب شاہ نظیب نے اس کے بیچ میں بات کٹ کر نہیں بات شروع کی ہے تو وہ اسے ٹوکتے ہوئے واپس پرانے مذہب پر لے آئی شاہ ایک دن راہل پاجی میرے کمرے میں آئے اس وقت میں ڈائجس پڑھ رہی تھی شاریک کا رشتہ آیا ہوا تھا اور میں نے صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا لو آ گیا مزار شکر ہے خدا کا چلتے چلتے پاؤں چور چور ہو گئے میرے وہ بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا اسی لئے مزار کو سامنے دیکھ کر بہت خوش ہو کر بولا تھا میں تم سے بہت ضروری بات کر رہی ہوں مانور کو محسوس ہو چکا تھا کہ وہ سننا ہی نہیں چاہ رہا اس کی بات پہلے تم مزار پر جا کر دعا مانگو جس کے لئے تم مجھے اتنی دور لائی ہو میں کونسا کہیں بھاگے جا رہا ہوں یہ بات مجھے بعد میں بتا دینا بابائک کو سائٹ پر کھڑا کر دیتا ہے مانور اس کے بات پر سر ہلانے لگی یا خدا اتنی ساری سیڑیاں چڑھنا پڑی گی ہمیں مانور نے سیڑیاں دیکھی تو بے ساکتہ بول پڑی مزار کافی اوچائی پر تھا پھتر سے بنی اوچھی نیچی سیڑیاں ساٹھ ستر تو ہوگی یہ دیکھنے سے اندازہ ہو رہا تھا میں تو اس دن اتنی ساری سیڑیاں یوں ہی چڑھ گیا تھا اس دن تو مجھے کسی تکلیف یا تھکن کا احساس ہی نہیں ہوا شاہ نظیب نے سیڑیاں دیکھی تو سوچنے لگا چلے وہ کہتے ہوئے سیڑی پر اپنی قدم رکھنے ہی والا تھا شاہ رکو مانور نے اسے رکا کیا چلنا نہیں ہے اس کے رکنے پر سوالیاں نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا چلنا تو ہے مگر ننگے پاؤں جوتے پہن کر نہیں مانور نے کہتے ہوئے اپنی سینڈل اتار دی پاگل ہو گئی ہو گیا ان پھتروں پر وہ بھی ننگے پاؤں چھالے ہو جائیں گے پاؤں میں چھلو واپس سینڈل پہنو شاہ نظیب نے اسے ننگے پاؤں دیکھ فکر مند لہجے میں کہا مزار پر جوتے یا سینڈل پہن کر نہیں جاتے بڑی امی ان نے کہا تھا یہاں کے بہت آداب ہے اور کوئی بھی بے عدبی نہیں ہونی چاہیے وہ کہہ کر دپٹہ سر پر تمیز سے اوڑ کر سیڑیاں چڑنا شروع ہو گئی اپنے جوتے اتار شاہ نظیب بھی سیڑیاں چڑنا شروع ہوا دونوں کافی دور سے پیدل چلتے بھی آ رہے تھے اس لئے دونوں ہی کے لیے سیڑیاں چڑنا پاہر چلنے کے متعرف تھا شاہ نظیب سے پرداشت نہ ہو رہا تھا مانور کے خوبصورت و نازک پاؤں کا ان سیڑیوں پر ننگے پاؤں چلنا یہ سب کرنا ضروری ہے کیا چلو واپس چلتے ہیں بہت مشکل سے دونوں نے آدھی سیڑیاں چڑی ہی تھی دونوں تھکن سے چور چور ہو گئے تھے اللہ مانور نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا دعا تو کہیں سے بھی مانگی جا سکتی ہے پھر اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو یار تمہارے ننگے پاؤں چلنے کی عادت نہیں ہے چھوڑو یہ سب واپس چلو شاہ نظیب نے اسے تکلیف میں دیکھا تو تڑپ اٹھا تھا صرف آدھی تو رہ گئی ہے میں اتنی دور آ کر واپس نہیں چانا چاہتی ہوں وہ یہ کہہ کر ایک لمبی سانس لینے لگی اور پھر سے یہ سیڑھیاں چڑنا شروع کر دی تو آرام سے سو رہا ہوگا وہ اور یہاں مانور اس کی خاطر اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہے حد ہے شاہ نظیب دل ہی دل میں کر رہا تھا راہل سے مانور زور سے چکی وہ مزال کے سہن میں بس پہنچنے ہی والے تھے کہ مانور کے پاؤں میں کانچ کا ٹکڑا گز گیا اس کی تکلیف میں شاہ نظیب اس سے بھی زیادہ تڑپ اٹھا بیٹھو میں دیکھتا ہوں اس نے مانور کو سیڑھیوں پر بٹھایا اس کے پاؤں سے کانچ کا ٹکڑا نکالا تکلیف و کرب کے سبب اس کے موہ سے آن نکلی اس کے پاؤں سنگے مرمر سے تراشے ہوئے معلوم ہوتے تھے ان حسین پاؤں سے کھن نکلنے لگا تھا اب میں تمہیں ایک قدم بھی نہیں چلنے دوں گا شاہ نظیب اسے تکلیف میں مبتلا دیکھ پریشان ہو کر گویا ہوا اوہو بس دو تین سیڑھیاں تو بچی ہیں میں یہاں بہت بڑی مرات لے کر آئی ہوں میں اتنی سی تکلیف سے گھبرا کر واپس نہیں جاؤں گی وہ پر عظم لحظے سے کہہ کر کھڑی ہو گئی پاگل مت بنو تکلیف میں مانور تھی تڑپ وہ دیوانہ رہا تھا شاہ نظیب کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ اپنی پلکے اس کی راہ میں بچھا دے مانور دونوں وہیں کھڑے تھے جہاں اس دن وہ آنکھ کر روتے روتے گر گیا تھا اس دن شاہ نظیب کے آنسو اس زمین پہ تھے آج وہ مانور کے پاو سے نکلنے والے خون کو جذب کر رہی تھی جاؤ مانگو دعا جو مانگنے آئی ہو شاہ نظیب باہر رکھ کر مانور سے کہنے لگا یہاں دیا جلانا پڑتا ہے مانور نے اسے پریشان لہجے میں بتایا ان دونوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آرہا تھا میزار کے اندر کا حصہ بہت صاف سترا تھا اس بات پر شاہ نظیب تھوڑا حیران ہوا اب اس انسان جگہ پر دیا کہاں سے ڈھونڈو وہ بے رکھی سے بولا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچھا رکھو یہاں میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہہ کر چلتا ہوا سہن میں راک کر دیکھنے لگا کہیں اسے کچھ نظر نہیں آرہا تھا مانو بھی نہ پہلے بتا دیتی تو میں گھری سے لے آتا اب کہاں سے لاؤں وہ اسی پریشانی میں تھا یہ لو پیچھے سے کسی شخص کی مدھم سے آواز سنائے دی شاہ نظیب پیچھے مڑا تو وہی بڑے شخص سامنے کھڑے تھے جنہوں نے اس دن شاہ نظیب کو سمالا تھا تھانکس اسے جھٹ سے دونوں ہاتھوں سے دیے لیے ان کا شکریہ آدھا کر کے اندر چلا آیا ارے وہاں تم لے آئے مانو بہت خوش ہو کر کہنے لگی شاہ نظیب کے ہاتھ سے دیا لیتے ہوئے سے بتایا کہ یہاں دیا جلا کر دعا مانگی جاتی ہے اس نے اسرار کیا کہ شاہ نظیب بھی دعا مانگ لے لیکن اسے صاف مانا کر دیا تم واقعی کوئی دعا نہیں مانگنا چاہتے وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی تو اس نے اس بات میں سارے لیا اور وہیں تھوڑا سا دور جا کر جالیوں کے پاس کھڑا ہو گیا تاکہ مہنور جس طرح چاہے دعا مانگ سکے اس کی موجودگی مہنور کو پریشان نہ کرے وہ دور تھی پر صاف نظر آ رہی تھی وہی بڑے شخص نے ناجانے کہاں سے آ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے پوچھنے لگے ہم دونوں میں سے ایک کی دعا قبول ہو سکتی ہے یا تو اس کی یا میری اگر میری محبت خود گرز ہوتی جیسا کہ وہ سمجھتی ہے تو ضرور مانگتا اسے پر میری محبت صرف اس کی خوشیاں چاہتی ہے اس سے میں کیا کہوں وہی میرا سکون وہی میری عاشقی وہی میری زندگی پر سیتم ناجانے کس نے اڈھایا ہے کہ جتنا میں نے اسے چاہا وہ بھی اتنی ہی شدت سے کسی اور کو چاہ رہی ہے شاہ نظیب کا ایک ایک لفظ جذبات کی صداقت سے بھرا تھا وہ بڑے شخص سے سن کر مسکرانے لگے اس دن تو وہ اس حالت میں نہ تھا کہ آنکھیں دیکھے پر آج وہ انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا وہ سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس داڑی پرے بری سفیدی تھی سر پر سفید رنگ کی ٹوپی روشن چمکتا وچہرہ دراز کا چوڑی پشانی اور اس پر نماز کی پہچان کالے رنگ کا نشان جس پر نور برس رہا تھا رنگ صرف کو سفید تھا آپ اتنی سنسان جنگل میں اس مزار پر کیسے رہتے ہیں یہاں تو دور دور تک کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا شاہ نظیب حیرت سے سوال کر رہا تھا تو میں کس نے کہا میں اکیلا رہتا ہوں میرا خدا میرے ساتھ ہے اور پھر تم جیسے بھی یہاں آتے رہتے ہیں وہ مسکراتے بھی جواب دے رہے تھے ان کے لب و لہجے میں شیر نہیں جیسی مٹھاس تھی مزار کے اندر کا حصہ اتنا ساف سترہ اور باہر کا اتنا ہی گندہ کیوں آپ برا مت مانئے گا مگر آپ سیڑھیوں کی لگتا ہے صفائی نہیں کرتے سیڑھیوں پر نہ صرف گندگی ہے بلکہ دھول مٹی کے ساتھ ساتھ کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں اوپر سے آنا بھی ننگے پاؤ پڑتا ہے شاہ نظیب نے شکایت کی تو جوابن وہ مسکرہ کر یہ دھول مٹی پتھر کنکر کانچ کے ٹکڑے یہ مہنے نہیں بکھیرے یہ تو شروع سے ہی آشک کی راہ میں رہے ہیں اب جب عشق کا مزہ چکا ہے تو یہ سب تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں اس کے آگے یاد رکھنا عشق نے ہمیشہ اس کی جان لی ہے جس نے اسے جانا ہے عشق نے ہمیشہ اسی کی جان لی ہے جس نے اسے جانا ہے وہ مسکراتے بھی کہہ رہے تھے ان کی باتوں میں ایک الگ ہی طرح کی کشش تھی جو شاہ نظیب کو بہت متاثر کر گئی تھی وہ کم گو تھے مگر جو بات کہہ رہے تھے ان کا اثر دل پر ہو رہا تھا ٹھیک کہا آپ نے میں تو یہاں سے دور جانے کی سوچ رہا تھا مگر جب مہنور کے پاؤں میں وہ کانچ کا ٹکڑا گھسا تو مجھے حساس ہوا میں نے بھی اس کی راہ میں ایسے ہی کانچ کے ٹکڑے بچھا دیئے ہیں اور انہیں بگیر ہٹائے جا رہا ہوں بہت تکلیف میں ہے وہ آج اسے تکلیف میں دیکھا تو احساس ہوا اسے سنجیدگی سے کہا اس کا رنج اس کے چہرے پر آیا تھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی خدا نیت دیکھتا ہے اور تمہاری نیت صاف ہے وہ بڑے شخص یہ کہہ کر جانے لگے خدا مجھے معاف کر دے گا نا میں نے صرف مہنور کی نہیں ہی راہل سانیہ ان دونوں کی زندگیوں کو بھی خراب کیا ہے وہ شرم ساری سے کہنے لگا سچے دل کی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے اور ہاں تم بہت خوش نصیب ہو تم تڑپے بعد میں ہو تمہیں نوازہ پہلے گیا ہے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے تو شاہ نظیب تنزیہ لہجے میں خوش نصیب میں بے یقینی سے کہتا ہوا مسکرائیا ہاں بہت خوش نصیب یہاں دوبارہ ضرور آنا شاہ نظیب وہ مسکراتے ہوئے بولے ان کے نام سے اپنا نام سن کر وہ چونکا آپ کو میرا نام کیسے پتا شاہ نظیب ایبروج کا کے تحجز سے پوچھنے لگا شاہ نظیب کس سے بات کر رہے ہو مہنور کی آواز پیچھے سے آئی تو اس کی طرف مڑ کر ان بزرگ کی جانب اشارہ کرنے لگا ان سے وہ مہنور کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا وہاں تو کوئی نہیں ہے مہنور اس کے آگے دیکھتے ہوئے متلاشی نظر سے بولی یہ وہ شخص ہے جن سے میں دیئے لائیا تھا یہ تو رہے وہ کہتا ہوا پلٹا تو وہ وہاں کوئی موجود نہ تھا پر یہاں تو ہم دونوں کے لام کوئی ہے ہی نہیں پھر کس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو مہنور حیرت سے میں سچ کہہ رہا ہوں یہاں ایک بوڑے سے بزرگ تھے وہ میرا نام بھی جانتے تھے وہ پریشانی کے عالم میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا شاہ تم مجھے دھرانے کیلئے بول رہے ہو مہنور نے تیوری چڑھائے پوچھنے لگی میں تمہیں کیوں ڈراؤں گا یقین کرو میرا یہاں تھا وہ ایک بزرگ وہ واپس اپنی بات دھر آ رہا تھا تمہیں یہاں کے بارے میں کچھ نہیں بتا پر میں سب جانتی ہوں اس لئے تم مجھے ڈراؤں نہیں سکتے نہ ہی بے وکوف بنا سکتے ہو میں نے سنا تھا بڑی امی سے یہاں سچے عاشقوں کو ایک لڑکا نظر آتا ہے پر ایک بزرگ نظر آتے ہیں ایسا تو بڑی امی نے کچھ نہیں کہا تھا اس لئے بند کرو مجھے پانگل بنانا اور اب یہ سوچو کہ واپس کیسے جائیں گے مانور اس کی بات کا مزاق میں اڑا کر چل دی شاہ نظیب کے پورے جسم میں جھر جھری سی دوڑی اس کے جسم کا روا روا کھڑا ہو گیا تھا یہ سن وہ کون تھے جن سے میں ملا شاہ نظیب نے بے یقینی سے کیفیت میں مبتلا ہو کر خودی سے سوال کر رہا تھا وہ مجھے خوش نصیب کیوں کہہ رہے تھے کیوں کہا انہوں نے میں تڑپا باد میں ہوں مجھے پہلے نوازہ گیا ہے کیا مطلب ہے اس سب باتوں کا وہ ان باتوں میں الچ کر اپنا سر کھجانی لگا چلو مانو نے آواز دی تو وہ ساتھ چل دیا پر یہ واقعہ اس کی زندگی میں نا قابل فراموش تھا سب رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جانی لگے تھے مجھے ضروری اعلان کرنا ہے سب دس بجے لانج میں ملے افتکار صاحب نے سب گھر والوں کو واپس آنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کیا ضروری بات ہو سکتی ہے مانور آسمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی اسے نفی میں کندے اچکا دیئے سب لانج میں جمع ہو گئے تھے افتکار صاحب پھر بھی کھاموش تھے کیا بات ہے چچا جان مانور ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی تو پوچھتے ہوئے بتا دوں گا سبر کرو پہلے سادیا کے گھر والوں کو آنے دو افتکار صاحب مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے شاہ نصیب سوچ میں پڑ گیا تھا یہ سن کر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو سادیا کے گھر والوں کے آنے کے بعد ہی ہوگی مانور دل میں سوچنے لگی تھی سب بے سبری سے انتظار کر رہے تھے دس منٹ کے اندر کے بعد سادیا کی فیملی بھی آ گئی سب بڑے کھڑے ہو کر ان سے گلے مل کر ان کا استقبال کرنے لگے کیا چھل رہا ہے مانور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر سادیا کے پاس آ کر بڑے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی مجھے خود نہیں پتا امی نے کہا ہے کہ میری لئے سپرائز ہے سادیا نے لاعلمی سے اظہار کیا اب بتا دے کیا بات ہے چچا جان علی بھائی بھی تحجد سے پوچھ رہے تھے آپ سب کے لئے ساتھ دو دو خوشکبریاں ہیں افتکار صاحب کے لب الحج میں مسرد جھلک رہی تھی اوہو چچا جان جلدی بتا دے اب سبر نہیں ہو رہا کیا خوشکبری ہے عمران بے سبر ہو کر پہلی خوشکبری تو یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ہماری گر میں دو نکاح منقید ہو رہے ہیں یہ سب سن بہت خوش ہوئے جبکہ مہنور شاہ نظیب راہیل آسماء ولید یہ سن کر حیران پریشان تھے سب نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دونوں نکاح کس کس کے ہیں ایک مہنور اور شاریک دوسرا آسماء ولید پر چچا جان میں نے تو بڑے ابو سے بات کر لی تھی پھر میرا نکاح کیسے بڑے ابو آپ نے تو وعدہ کیا تانا میرا نکاح تب تک نہیں ہوگا جب تک میری مرضی شامل نہیں ہوگی آسماء شاک ہوئی تھی یہ خبر سن کر یہ لوگ آسماء کی مرضی کی بگیر مجھ سے نکاح کیسے کر سکتے ہیں ولیداز زبردستی کا قائل نہیں تھا اسے یہ بات ناگمار گزری تھی مانور کی آنکھوں میں آسو آنے لگے تھی جسے وہ بمشکل روک رہی تھی پہلے دل کو دھڑاس تھی کہ ایک مہاں ہی ہے شادی روکنے کے لیے پر یہ اچانک ایک ہفتے کے بعد نکاح شاہ نظیب مانور اور راہل تینوں کو سر سے پاؤں تک ہلا گیا تھا ارے ارے تم کس سے نے کہا کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے بڑے ابو اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر آسماء کر سر پرشا فقط سے ہاتھ رکھ کر بولے اگر آسماء کا نہیں تو پھر کس کا ہو رہا ہے شہزاد بھی سب کی طرح الجاوا تھا اس کے لبوں پر بھی وہی سوال تھا جو سب کے لبوں پر تھا بھئی ایک نکاح تو سب جانتے ہیں مانو اور شارک کا مگر ہم بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے مقدس رشتے میں ایک اور جوڑے کو باندیں گے اور شاہ نظیب اور سادیہ کا ہے ہے نہ خوشکبری افتقار صاحب نے مانو شاہ نظیب کے سر پر بم پھوڑا تھا سب سے پہلے کامران گلے لگا اس کے مبارک بات دینے کیلئے وہ اس قدر شوق میں تھا کہ بس اپنے والد کو ہی دکتا رہ گیا شاہ بہت بہت مبارک ہو مانور خود اس کے پاس چلتی ہوئی آئی اپنے دل پر پتر رکھ کر مبارک بات دینے اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ آگے بھی بڑھایا ہاتھ تو ملا ہی سکتے ہو دل میں توفان برپا تھا پر لبوں پر مسکرات سجا کر بولی اچھا مجھے مبارک بات دے دوگی اس کی خاموشی کے جواب میں خود اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے بولی مجھے تو یقین نہیں آرہا شاہت ہمارا نکاح ہو رہا ہے سادیا کے آنے پر مانور ہاتھ چھوڑتی تیزی سے سیڑیاں چڑھ گئی سادیا کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی وہ بے یقینی والے انداز میں گویا ہوئی آپ لوگ اتنا بڑا فیصلہ بگیر میری مرضی جانے کیسے کر سکتے ہیں شاہ نظیب بدھ بنے کھڑا رہا شاہ نظیب نے جذباتی ہو کر اپنی گھر والوں سے پوچھا تھا کیا مطلب کیسے کر سکتے ہیں ہم تمہارے والدین ہیں تمہارے نہیں جو ہمیں تمہاری مرضی جاننے کی ضرورت پڑے افتقار صاحب کے لہجے میں سکتی آگئی تھی ڈیڈ ایسا مت کرے میں سادیا سے نکاح نہیں کرنا چاہتا آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے شاہ نظیب نے کسی کا لحاظ نہیں رکا وہ سب بڑوں کے سامنے ڈرٹ کر کہنے لگا مانور اپنے کمرے میں جا کر دروازے سے لگ کر رونی لگی تھی پر شاہ نظیب کے بولنے کی آواز سن کر وہ آسو صاف کر دوڑتے ہوئے واپس چلی آئی نیچے اس میں زبردستی کی کیا باتیں بچپن کی منگیتر ہے وہ تمہاری ایک نہ ایک دین تو یہ نکاح ہونا ہی ہے ہم سب نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا ہے کہ ایک سال تم پہلے ہی اپنی من مانی کر چکے ہو تم نے پورا ایک سال ضائع کیا ہے اپنی زندگی کا اب اور نہیں سادیا کے ساتھ تمہارا نکاح کر کے لندن بھیج دیں گے سٹڈی پوری ہونے تک تم چار سال بعد لوٹو گے تو سادیا کی رخصتی لیں گے ابھی اس موضوع پر اور بحث نہیں افتقار صاحب سرد لحظے میں کہہ کر چل دی آپ لوگ بگیر میری مرضی کے میرا نکاح نہیں کروا سکتے اور رہی بات میری لندن جا کر پڑھنے کی تو آپ مجھے بھیج دے میں تیار ہوں میں خود بھی چاہتا ہوں اپنی پڑھائی مکمل کرنا شاہ نظیب نکاح سے صاف انکار الفاظ میں منا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کی طاقیت کرتے ہوئے بولا یہ بات ہمیں مت بتاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں یہ تو ایک سال میں ہم دیکھ چکے ہیں تمہارا زدی پن بھولے نہیں ہم ابھی تک اور نہ ہی معاف کیا ہے افتقار صاحب گسے سے کہہ کر اپنے کمرے کی جانی بڑھ گئے شاہ نظیب نے گم وہ گسے میں آ کر اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی بنا کر زور سے صوفے کے اوپر والے حصے پر دیمارا وہ اپنے اندر کا سارا گسہ اس بے جان صوفے پر نکال رہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا سب جانتے تھے کہ شاہ نظیب نکاح کے لیے ابھی چھوٹا ہے پر افتقار صاحب کے فیصلے کے آگے سب خاموش تھے مانو نے دھیمے آواز میں اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا وہ مارے گسے کے صوفے کے پاؤں سے ٹھوکر مارتا وہاں باہر نکل گیا شاہ تم خوش نصیب ہو تم کم زکم سب سے لڑ تو پا رہے ہو اپنے حق کے لیے گسہ تو دکھا سکتے ہو جو تمہارے دل میں ہے مگر میرے حصے میں تو یہ دونوں ہی نہیں مانور دل ہی دل میں اپنی بے بسی پر روئی شاہ نظیب گارڈن میں آیا تو اس کی نظر مانور پر پڑی جو بری طرح گارڈن میں گھٹنوں پر سر چھپائے رو رہی تھی راہل بھی کافی گم زردہ تھا شاہ نظیب کو دونوں کی حالت پر ترس آ رہا تھا وہ خود کو ملامت کرتا ہوا واپس پلٹ آیا صبح میں راہل کو گلاب کے پھولوں کے ہار لاتے دیکھا تم نے کہا روکنے کے لیے کچھ کرنے والے ہو بھی یا نہیں شاہ نظیب صبح سے راہل کو بھاگ دوڑ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا اب اس کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اس نے آخر اس سے روک کر پوچھ لیا تم کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ انجان بننے کی اداعہ کاری کرتے ہوئے شاہ نظیب کو ٹال کر جانے لگا میں سب جانتا ہوں اسی لئے مجھ سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں شاہ نظیب نے اسے جاتا دیکھا تو بلند آواز میں کہا کمرے میں چل کر بات کریں یہاں کوئی سن لے گا راہیل کو لگا کہ مہنور نے اسے سب بتا دیا ہے اسی لئے وہ شاہ نظیب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے کر چل دیا بولو کیا کرنے والے ہو تم کیا آئیڈیا ہے تمہارا شاہ نظیب نے کمرے میں گھستے ہی سوال کیا تھا وہ بہت پریشان تھا آج زہر کی نماز کے بعد نکاح تھا ان دونوں کا اور شاہ نظیب راہیل سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا اس نکاح کو روکنے کے لئے آخر اسی کے کہنے پر تو مہنور نے اس شادی کے لئے رضا مندی دی تھی میں کچھ نہیں کرنے والا یہ بات میں نے رات مہنور کو بتا دی راہیل کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا وہ خود بہت بے بس تھا اس کے لہجے میں مایوس ہی جھلک رہی تھی کیا کہا تم نے تم کچھ نہیں کرنے والے راہیل تم ہوش سے تو کام لو شاہ نظیب اس کی بات سن کر گسے سے بھی پر اٹھا اسے راہیل کی بات حیران کر گئی تھی میں اسے سمجھا چکا ہوں اب تم ان سب باتوں کو چھوڑو اور جا کر تیار ہو آج تمہارا بھی نکاح ہے راہیل یہ کہہ کر پیٹ مور کر کھڑا ہو گیا وہ تمہارے بھرو سے پڑ دی تم آخری وقت میں پیچھے ہٹ گئے اور کہتے ہو سمجھا دیا اسے سمجھتے کیا ہوں خود کو تم وہ رو رو کر نڈھا لو گئی ہے کل سے کچھ کھایا پیا نہیں اس نے شاہ نظیب راہیل کی بات سن کر گسے کے مارے تلمیلہ اٹھا تھا اسے راہیل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف مڑا تھا دیکھو شاہ تم ابھی بچے ہو اسی لئے تم مانور کا ساتھ دے رہے ہو بڑے ابو دشمن تھوڑی ہے اس کے وہ تم سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے اس سے اور ان کو لگتا ہے کہ مانور کے لئے شارک بہتر ہے تو شارک ضرور مانور کے لئے اچھا جیون ساتھی ثابت ہوگا راہیل دھیمے لہجے میں سمجھانے لگا اس کا لب و لہجہ بیان کر رہا تھا کہ وہ تو بہت پہلے ہی ہار مان چکا ہے میں یہ سب نہیں جانتا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مانور اس سے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور تم نے اسے وعدہ کیا تھا اور آج تم آخری موقع پر ہی اپنی باہ سے پلٹ رہے ہو اسے اکیلا چھوڑ رہے ہو شاہ نظیب کافی دیر تک راہیل کو اس کا وعدہ یاد دلاتا رہا تم کچھ نہیں کرنے والینا تو ٹھیک ہے کم زکم میرا پلان تو سن سکتے ہونا شاہ نظیب اپنی پیشانی مسلتے وہ راہیل کو دیکھ کر بولا وہ پہلے ہی اس کی بات کیلئے ذہنی طور پر تیار تھا وہ جانتا تھا کہ راہیل اس قدر بہدر نہیں ہے کہ اکیلا مانور کی شادی کو رکوا سکیں اسی لئے اس نے کل رات ہی سارا پلان بنا ریا تھا مگر راہیل پلان پر عمل کرنے کے لئے راضی نہ ہونا تو دور سننے کے لئے بھی تیار نہ تھا دیکھو شادی بیان بچوں کا کھیل نہیں ہے جو میں پلان بنا کر توڑ دو بڑوں کے فیصلے سے ہو رہا ہے سب کچھ اور اقل مندی اسی میں ہے کہ ہم سب بڑوں کی رضا مندی میں راضی ہیں اب جاؤں تیار ہو بہت کم وقت رہ گیا ہے راہیل نے اس سے کہہ کر اپنی آنکھیں چھوڑا لی دی تم سے بڑا کمینہ دھوکے باس اور بزدل انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا مانور پاگل ہے تم جیسے دھوکے باس پر یقین کر کہ اتنے آگے آگئی تمہیں وہاں گسے سے دھاڑ رہا تھا پر راہیل بدھ بن کر بیٹھ پر بیٹھ گیا اس سے بات کرنا وقت ضائع کرنے کے متعاریف تھا یہ دیکھ وہ پاؤں پٹکتا ہوا باہر آ گیا کیا کروں مانور کو بھی پوری دنیا میں راہل جیسا بزدل ہی ملا تھا اب میں کیا کروں شاہ نظیب پریشانی میں ٹیل رہا تھا اور خودی سے ہم کلام تھا کتنی عجیب باتیں نا آج تمہارا اور مانور دونوں کا نکاح ہے مگر دو الگ الگ لوگوں سے ولید کی بات سن کر وہ بیٹھ پر بیٹھ گیا تھا اس کا چہراب سردہ تھا کیا کرنے کا ارادہ ہے میرے بھائی کا ولید نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا میں کیا کروں یہی تو سمجھ نہیں پا رہا کیسے روکوں مانور کا نکاح بھاگ جاؤ اسے لے کر ولید نے سنجیدگی سے کہا پاگل ہو گیا ہو کیا میں اسے لے کر کیوں بھاگوں شاہ نظیب اس کا مشورہ سن جنجلہ اٹھا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تم ایک ہفتے سے اپنے گھر والوں کو سمجھا رہے ہو پر مجانے کوئی تمہاری بات سنے تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کا سلوک کتنا عجیب ایسا ہے لگ رہے پڑھ کر نہیں ایک سال زائے کر کے آ رہے ہو کہیں سے ویسے ہاں ایک سوال میری ذہن میں بھی ہے اس دن تم جا رہے تھے تو تم نے یہ کیوں کہا کہ تم ایک سال پہلے بھی زائے کر چکے ہو ولیدولچہ ہوا تھا اس لئے پوچھنے لگا یہ باتیں میں تمہیں کبھی فرصت میں بتاؤں گا ابھی یہ سوچو کہ نکاح کیسے روکے وہ اسے اصل مذہر پر آیا تھا تم ایک کام کرو تم نکاح سے پہلے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ پھر جب جب تو یہاں ہوں گی ہی نہیں تو تمہاری نکاح کا سوالی نہیں اٹھتا ولید نے مشورہ دیا او بھائی سارے مشورے بھاگ جانے کیوں دے رہے ہو شاہ نظیب اسے گھورتے ہوئے دیکھ کر جھنجلا کر بولنے لگا ایک تو تم مجھے اپنی پریشانی نہیں بتا رہے پھر مجھ سے کہہ رہے ہو میں علاج بھی کر دوں وہاں بھائی ولید اسے دیکھ کر بولا نہیں کر سکتے مجھے ڈر صرف مانور کی نکاح کا ہے میں اسے بھگا کر بھی نہیں لے جا سکتا کیونکہ وہ راہل کے ساتھ جانا چاہتی ہے میری ساتھ نہیں اسے مسئلہ بیان کیا تو ولید حیرت سے کیا کہہ رہے ہو تم سچ میں راہل کے ساتھ شاہ نظیب نے اسے ساری بات بتا دی ڈائیری والی راہل کے منع کرنے والی مانور اور راہل کی باتوں والی تم دونوں ابھی تک تیار نہیں ہوئے شاہ نظیب یہ تو فالتو ہے انسان ہے مگر تمہارا تو آج نکاح ہے تم جلدی سے تیار ہو آسمہ کمری میں داخل ہو کر بولی اور ساتھ ساتھ ولید کو دیکھ مو بسور کر تنز بھی کر ڈالا دا تم جاؤں ہم آتے ہیں برید نے سنجید کی سے جواب دیا تمہارے گھر والی تمہاری بات سننے والی نہیں راہل شادی روکنے والا نہیں مانور تمہارے ساتھ بھاگنے والی نہیں اب ان سب الجھنوں میں خدا ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے ولید بھی پریشان ہو کر اپنا سر پکڑے ہوئے بولا آج جمعہ کا دن ہے کہتے ہیں جمعہ کی دنیں ایک ایسی ساتھ آتی ہے اس میں جو مانگا جائے مل جاتا ہے وہ نماز پڑھنے چلا گیا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کرے دیوانہ دعا مانگنے بیٹھا تو آنسو جاری ہو گئے بس ہر ساس سے یہی دعا نکر رہی تھی کہ کچھ بھی ہو بس مانور کا نکاح رک جائے میں نے زندگی بھر اسے مانگا ہے پر آج صرف اسی کی خوشیاں مانگتا ہوں نکاح کا وقت آ گیا تھا جان نکلے جاری تھی ماں کی زد پر سفید رنگ کی شیروانی جس میں گولڈن کا کام ہوا تھا پہن کر لانج میں کھڑا تھا اس کی نگاہ سیڑھیوں پر پڑی تو بدھ بن کر کھڑا ہو گیا مانور محرون رنگ کی لباس میں ملبوس تھی سر پر عدب سے دوپٹا اوڑا ہوا تھا آگے کے بالوں کو بیک وومنگ کی گئی تھی اس کی روشن پیشانی پر سونی کی بھندیا سجائی گئی تھی اس کے نظریں جھکی ہوئی تھی شاہ نظیب آ کر بیٹھ جاؤ سوفے پر کب تک کھڑے رہو گئی پیچھے سے شارک نے آواز دیکھ کر اسے بلایا تھا وہ شاہ نظیب کو مانور کو یوں ٹھٹکی باندھی دیکھنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا اسی لئے ہٹانے کی نیت سے گویا ہوا مانور کازی کے سیدھے ہاتھ اور شارک الٹے ہاتھ پر بیٹھا شاہ نظیب کی ساتھ سے رکنے لگی تھی دل تڑپ اٹھا تھا ایسا لگ رہا تھا بس وہ نکاح کی تین بول بولیں گی اور یہ جان جو اس کے نام کی ہے جسم سے نکل جائے گی تڑپ کر مانور کی کیفیت بھی کچھ جدا نہ تھی ہاتھ پاؤ بلکل تھنڈے پڑ چکے تھے رو روک کر اس نے اپنے آنکھیں سجالی تھی مانور صرف اپنے والد کی عزت کی کھاتی رہی تھی اس نکاح کے لئے شاہ نظیب بلکل اس کی سامنے بیٹھا ہوا تھا صرف سادیہ کا انتظار ہو رہا تھا شاہ نظیب کب سے تمہارا موبائل بجرائے اٹھاتے کیوں نہیں شہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجوڑتے ہوئے کہا تو اس نے جیب سے موبائل نکال کر کال ایٹرین کی ہیلو شاہ نظیب نے تھکی تھکی آواز میں کہا ہیلو پہچانا صالح صاحب نکاح ہو رہا ہے تمہارے صالح صاحب ہمیں نہیں بلائے آپ نے آپ تو ہمیں لگتا ہے بھول گئے ہیں اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد پر میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں تمہارے خاتیر تو میں پاکستان چلا آیا ہوں بیسے کمی نے بہت خوبصورت ہے تیری منگے تر سچی دیکھتے ہی دل میں چل گیا مجھے تو تم لوگوں نے دو سال بڑی چپکا دی تھی اور خود اتنی خوبصورت لڑکی سے فرحان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کمی نے زبان سمال کر بات کر شاہ نظیب نے دات پیستے وے گسے سے کہا سب شاہ نظیب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی یہ دیکھ شہزاد بھی پریشان ہوا تھا آج تیرہ دن ہے بول لیں جتنا بولنا ہے اور ہاں تجھے بہت شوق ہے لوگوں کی زندگی میں انٹیفیر کرنے کا تو اب تیری بار یہ ہے تو انہیں مجھ سے میرے بچے چھینے ہیں نا میں تجھے کیسے خوش رہنے دوں سنا ہے جان بستی ہے تیری منگیتر میں اس وقت بالکل سامنے کھڑی ہے میرے کار پانکنگ میں اب اگر کوئی آ جائے اور اسے گولی مار دے تو فرحان نے کہہ کر بلند آواز میں کہکا لگایا شاہ نظیب واقعیت ربطہ تھا کہ اس کی دشمنی میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے ماتے پر پسینے آنے لگیں کیا ہوا شاہ شہزاد اور باقی سب گھر والے اسے اتنا پریشان حالت میں دیکھ کر پوچھنے لگیں خالا چاند سادیا کون سے پالر گئی ہے شاہ نظیب نے گھبرا کر ان سے پوچھا تو انہوں نے فوراں بتا دیا وہ سنتے ہی باہر کی ترجانی دوڑا کیا ہوا شاہ سب اسے یوں بھاگتا دیکھ پوچھ رہے تھے سادیا کی ماں دل پر ہاتھ رکھ کر دہل گئی شاہ نظیب کے یوں پوچھنے پر سب نکاح چھوڑ شاہ نظیب کی پیچھے چل دیا آخر ہوا ہو کیا رہا ہے بڑے ابو راہل کو دیکھ کر پوچھ رہے تھے جس کے جواب میں اسے کندوچ گا دیئے کہا جارے ہو کچھ تو بتاؤ گی کامران بھاگتا وہاں آیا تھا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھو جلدی شاہ نظیب نے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی وہ بھی اس کے ساتھ بھڑ بڑی میں بیٹھ گیا شاہ نظیب تیزی سے گاڑی دوڑاتے وے اس پارلر کی کار پارکنگ میں پہنچ گیا تھا اسے سامنے ہی دو لوگوں کا حجم نظر آ گیا حجم دیکھ وہ خوف زردہ ہوا دل میں ترہ ترہ کے وسوسے آ رہے تھے کامران کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا بھاگتے ہوئے حجم کے اندر گھز گیا اور ساتھ ساتھ کامران بھی اس نے دیکھا سادیا روڈ پر پڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھوں سے کھون نکل رہا تھا سادیا اٹھو وہ بے جان پڑی تھی شاہ نظیب اسے اپنی باہوں میں بھر کر کہہ رہا تھا اس کا دماغ مفلوچ ہو گیا تھا سادیا کو اس حالت میں دیکھ شاہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے جلدی ہسپتال لے کر چلو اسے شاہ نظیب رونے لگا تھا سادیا کو اس حالت میں دیکھ کر تو کامران نے اسے سمالا ہسپتال پہنچ کر کامران نے سب کو فون کر دیا سب گھر والے دوڑے چلے آئے کامران نے سب کو بتایا سادیا کے والیدہ رو رو کر نٹھال ہوئی جا رہی تھی دیکھو سادیا میرے سر پر ویسے بھی بہت گناہوں کا بوجھ ہے اب ایک اور نہ ڈالو اٹھ جاؤ پلیز خوش میں آ جاؤ شاہ نظیب اپنا سر بینچ پر لگائے آنکھیں من کر کے دعا گو تھا سادیا کی گولی نکالی جا رہی تھی آپریشن جاری تھا سب آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر نے آ کر بتایا سادیا ٹھیک ہے گولی اس کے بازو کو چھو کر نکل گئی تھی اور دوسری گولی کندے میں لگی تھی جسے آپریشن کر کے نکال لیا گیا ہیلو سالے صاحب سوچ رہے ہو کہ قسمت اچھی تھی تمہاری منگیتر پر دو فائر ہوئی اور وہ بچ گئی ایسا نہیں ہے میں نے ہی اسے چھوڑ دیا بہت حسین ہے یار دل آ گیا اس پر تیرے خاتیر سچ بولتا ہوں آج تو تیری منگیتر کو خود چھوڑ دیا میں نے یہ صرف ٹریلر تھا فلم تو ابھی باقی ہے سالے صاحب تو نے مجھ سے میری فیملی چھینی ہے میرے بچے میری جان میں تجھ سے تیری جان چھین لوں گا یقین مان جس دن وہ تیری دلن بنے گی وہی اس بیچاری کی زندگی کا آخری دن ہوگا سمجھا فرحان نے شاہ نظیب کو دھمکی دی تھی فون کر کے اس کے عزام شیطانی تھے وہ بدلے کی آگ میں پاگل ہو چکا تھا تو میرے سامنے آ جان سے مار دوں گا تجھے بزدل انسان لڑکی پر حملہ کر کے اپنی مردانگی دکھاتا ہے ہمت ہے تو مجھ سے لڑا کر شاہ نظیب شیر کی طرح اس پر دھاڑا تھا دیکھو سالے صاحب اتنا مت تڑپو ورنہ مجھے دکھ ہوگا اس بات کا کہ میں تجھے تڑپتے ہوئے دیکھنے کا چانس میز کر چکا ہوں وہ اس کی بے وسی پر مانو خوش ہو رہا تھا اگر اپنی منگیتر پیاری ہے تو دور رہے اسے ورنہ ڈولی نہیں جنازہ اٹھے گا تجھے اتنا ہی تڑپاؤں گا جتنا میں تڑپ رہا ہوں تو نے مجھے میرے بچوں سے دور کیا ہے میں تجھے تیری محبوبہ سے دور کر دوں گا پر نویت پر اتر آیا تھا کھلے عام دھمکی دے رہا تھا میں تجھے آخری بار بان کر رہا ہوں میرے گھر والوں سے دور رہے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ قتل کرنا حرام ہے شاہ نظیب اسے کھلی دھمکی دی اور موبائل جیب میں ٹال گیا سادیہ کی والدہ کی طبیت خراب ہو گئی تھی اسی لئے مہنور سادیہ کے ساتھ رات میں ہسپتال میں رکھی کیا باتاں کس کا فون آیا تھا تمہیں شہزاد مہنور دونوں شاہ نظیب سے سوال کر رہے تھے سادیہ دوائی کی وجہ سے نین میں تھی مگر اسے وہاں ہونے والی ساری باتیں سنائی دے رہی تھی شاہ نظیب نے فران کی ساری باتیں دونوں کو بتا دی مہنور کا نکاح رکستی کے ساتھ ہی ہوگا یہ فیصلہ ہو گیا تھا جسے سن کر شاہ نظیب مہنور دونوں نے سکھ کا سانس لیا تھا آسمہ خوشی خوشی گھر لوٹی تو سب اسے مسکراتا دیکھ کر حیران ہوئے ورنہ مزاجن تو وہ سر پھری لڑکی تھی جو ہواوں سے بھی لڑ پڑے کیا باتیں آج تو مسکراب رہی ہو ولی ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اس کی نگاہ آسمہ پر پڑی تو وہ بے ساکتا پوچھ بیٹھا کوئی خوش کبری ہے کیا نوکری پکی ہو گئی ہے تمہاری مہنور نے سیڑھیوں سے اترتے بھی اندازہ لگایا تھا اس کی خوشی دیکھ پہلے مٹھائی کھاؤ پھر بتا دی ہو آسمہ نے مہنور کے موہ سے گلاب جامن لگائی تھی امی امی آسمہ نے مٹھائی کا ڈبا مہنور کو پکڑایا اور اپنی ماں کو دیکھ خوشی سے ان کے گلے لگ گئی شاہ نظیب اور راہل ساتھی نماز پڑھ کر لوٹے تھے کیا بات ہے بہت خوش نظر آ رہی ہو راہل بھی پوچھ اٹھا تھا مجھے نوکری مل گئی ہے وہ بھی اتنی بڑی کمپنی میں اور پتا ہے بھائی وہ مجھے تنکوا کتنی دے رہے ہیں ایک ماں کی وہ خوشی سے پھولے نہیں سمارے ہی تھی اس لئے خودی سوال کا بگیر جواب کا انتظار کی ہے بول کر بتانے لگی پورے دو لاکھ وہ جتاتے بھی بولی مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا مانو میری قسمت ہی کھل گئی مجھے تو ابھی تک خواب لگ رہا ہے اس سے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو سب حیران تھے پر شاہ نظیب نے ولید کو گھور کر دیکھا تھا جس کے جواب میں اس سے مسکراتے میں آکھ مار دی تھی ہائی یہ محبت کیا کیا کرواتی انسان سے شاہ نظیب دل میں سوچتے بھی مسکر آیا تھا تو مزاک کر رہی ہونا راہل بے یقینی سے پوچھن لگا نہیں بھائی انہوں نے تو یہ بھی کہا اگر انہیں میرا کام پسند آیا تو کمپنی کے طرف سے مجھے گھر اور کار بھی دے دیں گے آسمان کے پیر تو خوشی کے مارے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے تمہیں کسی کے سفارش پر ملی ہے یہ نوکری راہل تب تیشی انداز میں پوچھن لگا نہیں سب بڑے اببو کا حوالہ دیا تھا کہیں وہ اس نوکری کے ذریعے تم سے ملک کمپنی کی ضروری معلومات نہ نکل والے برنہ کون دیتا ہے اتنی بڑی نوکری گھر اور کار مجھے کوئی گڑبر لگ رہی ہے تمہارے پاس تو تجربہ بھی نہیں ہے راہل کی بات سنتے ہی اس کا مو اتر گیا اوہو تم تو ہر بات پر فکر کرتے ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا میری بیٹی بہت ذہین ہے اسے اپنی کامیلیت پر ملی ہے یہ نوکری آسمہ کی والیدہ اس کا چہرہ مرجھاتا ودیک فوراں راہل سے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو وہ مبارک بات دیتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دادو کے کمرے کی جانب چل دیا کچن میں مزیدار کھانوں کی کچھ پو آ رہی تھی مامی کیا بنا رہی ہے آپ سانیہ نے راہل کی والیدہ سے پوچھا تھا انہیں کھانا بناتا دیکھا راہل کی من پسند ڈش مکعی کی روٹی اور سرسو کا ساکھ وہ مسکراتے ہوئے بول کر فریج کی جانی بڑی تھی اور راہل کو کھانے میں کیا پسند دے سانیہ ہچکی چاری تھی پوچھنے میں اور یہ بات اس کی مامی نے بھی محسوس کر لی تھی ویسے تو صبر شکر کر کے سب کھا لیتا ہے پر یہ جو ڈش میں ابھی بنا رہی ہوں اس کا تو دیوانہ ہے جس دن بھی میری چھٹی ہوتی ہے بس اس دن راہل کی یہی فرمائش ہوتی ہے امی اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلائیں گی مجھے وہ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے سانیہ کو دیکھ رہی تھی میں برانہ سکھنا چاہتی ہوں آپ سکھائیں گی مجھے سانیہ شرماتے ہوئے نظر نیچی کیے بڑے عدب سے پوچھ رہی تھی ایک شرط پر سکھاؤں گی پہلے میری بات کا جواب دو وہ خوش تھی بہت سانیہ کے چہرے پر چمک دیکھ کر اسے اس بات میں سر ہلایا تھا سچ بتاؤں پسند کرتی ہو میری بیٹے کو ان کے جواب میں سانیہ نے نظر شرمینگی سے جھکا لی وہ اس کا جواب سمجھ چکی تھی خوشی کے مارے اس کے مادے کبوسا لیا اب تو سکھانا ہی پڑے گا اچھا یہ بتاؤں میرا بیٹا کرتا ہے پتہ نہیں سانیہ نے نہائی دھیمے لہجے میں جواب دیا چلو میں خود پوچھ لوں گی اس سے مجھے یقین ہے اس کا جواب ہاں ہی ہوگا انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا انہیں سانیہ اپنے بیٹے کے لئے بلکل پرفیکٹ جیون ساتھی محسوس ہوئی شام کا وقت تھا سورج اپنی کرنے سمیٹ رہا تھا تیز ہوا چل رہی تھی جو پورے جسم کو ترو تازہ کر رہی تھی وہ دونوں سمندر کی کنارے کھڑے تھے شاہ نظیب سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا کیا کرنے کا ارادہ ہے اور پلیس مجھ سے سچ کہنا ولید منتی لہجے میں پوچھنے لگا بتا تو چکا ہوں کیا کرنا ہے سنجیدگی سے شاہ نظیب نے جواب دیا یار تو پاگل ہے یار مجھے بنا رہا ہے اتنا آسان لگتا ہے تجھے یہ سب شاہری کی ایک جاگردار کا بیٹا ہے رومیسہ کی شادی میں شاید تم نے دیکھا نہیں تھا کتنے سارے گارڈ سے اس کے آگے پیچھے اور کتنی بڑی بڑی تو گنے پکڑے ہوئے تھے دیکھ یار مجھے پتا ہے تجھے تو تیری زندگی محبوب نہیں رہی پر مجھے ہے بلی داکری لائن جتاتے ہوئے بولا ابھی تک تو منگنی بھی نہیں ہوئی ہے میری وہ بیچارگی سے بولا چہرہ بناتے ہوئے بلی دلچھا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ خوف زردہ بھی تھا شاہ نظیب کا پلان سننے کے بارے میں نے نہیں کہا تھا میرے دوست بنو اب دوستی کی ہے تو نبھانی پڑے گی میں اپنا پلان چینج نہیں کرنے والا اور تم خوامہ کا اتنا ڈر رہے ہو بس تمہیں شاری کو اگواہی تو کرنا ہے وہ بھی بارات سے صیف آدھے گھنٹے پہلے اور اسی کی موبائل سے سب گھر والوں کو میسج کرنا ہے کہ وہ مانور سے شادی نہیں کرنا چاہتا اسی لئے جا رہا ہے شاہ نظیب نے اتنی ایزی ہو کر یہ پلان سمجھایا کہ ولی دیسے کھا جانے والی نظروں سے گھرنے لگا اگواہ کرنا تو تم اتنا آسان سمجھ رہے ہو جیسے برابر والی دکان سے مٹھائی لانا ہو او بھائی اگواہ کر رہے ہیں ہم اگواہ وہ بھی ایک جاگیہ دار کے بیٹے کو ولید اپنا سر پیٹھتے ہوئے بولا اس کا بس نہیں چڑھنا تھا اپنا سر کہیں جا کر پھوڑ لیں اور کیا لکھو کہاں جا رہا ہے ولید نے ایبروچ کہتے ہوئے پوچھا ارے یار کچھ بھی لکھ دینا اب یہ میں ہی بتاؤ دوں خود بھی کچھ کر لو شاہ نظیب نے اسے سرسریس دیکھتے ہوئے کہا اچھا سن میرے مرنے کے بعد آسمان کو بتا دینا کہ میں سچ میں اسے بہت پیار کرتا تھا اور میرے والیدین کو بھی ولید گمگین لہجے میں اداس چہرہ بناتے ہوئے بڑھ رہا تھا دل ہی دل میں وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے شاہ نظیب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اپنے پاؤں پر خود کلہاری ماری ہے میں نے ولید شاہ نظیب کو دیکھ موں میں بڑھ بڑھایا بس کر ڈرامے باز کچھ نہیں ہوگا تجھے ایک ہفتے سے نظر رکھ رہا ہوں اس پر میں کبھی ہوا میں تیر نہیں چلا تھا انجیریئرنگ کا سٹوڈنٹ ہو ہر کام پورے منصوبہ بندی سے کرنے پر یقین رکھتا ہوں وہ گھبراہ مت اور اگر بعد میں بات کھلی جو مجھے پتا ہے ضرور کھلے گی تو ساری ذمہ داری میں اپنے سر لوں گا پر تم پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا شاہ نظیب نے ولید کا کندہ تھپتپاتے ہوئے سے دلاسہ دیا تھا اور راہل کا کیا وہ تو کچھ نہیں کرنے والا ولید پریشان ہو کر پوچھنے لگا میں جانتا ہوں وہ صرف بڑے ابو کی وجہ سے خاموش ہے لیکن جب دولہ ہی گائب ہو جائے گا تو بات عزت پر آ جائے گی اور ہمارے یہاں جان سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے اس وقت راہل کھڑا ہو جائے گا مہنور سے شادی کرنے اور بڑے ابو وقت کی نزاکت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خاموشی سے نکاح ہونی دیں گے شاہ نظیب نے اپنے دل پر پھتر رکھ کر یہ پلان بتایا تھا صرف مہنور کی خاطر تم اپنے آپ پر رحم کھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ کل سے شادی کی رسمیں شروع ہو جائے گی میں سب سمال لوں گا ہم فون پر ہر وقت رابطے میں رہیں گے ولید نے اس کے حالت پر ترس کھایا تھا وہ جانتا تھا یہ سب شاہ نظیب کے لئے آسان نہیں ہے نہیں بگاڑا میں نہیں ہے تو ٹھیک بھی میں ہی کروں گا اور وہ مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گی اس کے نظروں کے سامنے رہوں گا تو وہ بھی سکون سے رہ گی شاہ نظیب کھوئی کھوئی مسکرہت لبوں پر سجائے بھی گویا ہوا تو لندن جانا کینسل نہیں صرف صحیح وقت کا انتظار کروں گا پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا آج مائیوں مہندی کی رسم تھی سادیا کو گولی لگنے کی وجہ سے اس کا بازو ابھی تک تکلیف میں تھا اس لئے ابھی شاہ نظیب اور سادیا کا نکاح بھی رک گیا تھا شاہ نظیب تمہاری لئے کالی رنگ کا کرتہ سفید رنگ کی شلوان وہ ہنگر میں پکڑے ہوئے تھی یہ وہ کرتے کو دیکھ کر بولا کرتہ کافی مہنگا معلوم ہو رہا تھا جس پر گولڈن کڑھائی کا باریک اور نفاست سے کام ہوا تھا میری طرف سے توفہ سمجھ لو سادیا مسکراتے بھی دے رہی تھی شاہ نظیب اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا اسی لئے اس کا توفہ مسکراتے بھی قبول کر لیا میں تو ابھی سے تصور کر پا رہی ہوں تم کتنے خوبصورت لگو گے اس میں آج میری دوستیں آ رہی ہیں کالیج کی میری خاتیر تم ان سے مل لو سادیا تھوڑا ہچکی چہہر سے کہہ رہی تھی اسے جواب میں اس بات میں ساری لا دیا تو اس کا چہرہ کھلو اٹھا وہ کرتہ بیٹ پر بچھا کر جانے لگی شاہ نظیب بالکل اس کے پیچھے آنکھ کھڑا تھا اچھا ایک اور بات جلدی سادیا کہتے ہوئے واپس مڑی تھی ابھی وہ اتنا ہی کہہ سکی کہ اس کا پاؤ سلیپ ہو گیا اور وہ آ کر شاہ نظیب پر گئی شاہ نظیب سمل پاتا اتنا موقع ہی نہیں ملا وہ بیٹ پر گر پڑا اور سادیا اس پر شاہ نظیب مانور دروازہ کھول اندر گھسی تھی وہ ان دونوں کو اس قدر قریب دیکھ کر بھول بیٹھی کہ کیا کہنے آئی ہے سادیا مانور کو دیکھ کر فوراں خود کو سمالتی ہوئی سیدھے کھڑی ہوئی سوری آئندہ نوک کر کیا ہوں گی مانور کہہ کر واپس تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے جانے لگی شاہ نظیب فوراں سمل گیا اور ایک لمحہ ذائق کیے بھی کہری بھاگتا ہوا مانور کے پیچھے آیا جو تم سمجھ رہی ہوئی ایسا کچھ نہیں تھا شاہ نظیب نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہیے میں نے کہا نا سوری آئندہ نوک کروں گی تمہارا دروازہ اب چھوڑو میرا ہاتھ مانور شاہ نظیب کی طرف پلٹی تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے موٹی جیسے آسو تھے یہ دیکھ شاہ نظیب نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا وہ حیرت سے اس کے آنکھیں دیکھ رہا تھا جن آنکھوں میں آج ایک الگ طرح کی گفی تھی مانور کی آنکھوں میں جو جذبات تھے وہ پہلے جیسے نہ تھے شاہ نظیب بلج گیا تھا انہیں دیکھ سادیا کا پاؤ سلیپ ہو گیا تھا اور وہ مجھ پر گر گئی اور میں بیٹ پر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا تھا یہ یقین کرنا ہے تو کرو برنہ جو چاہے سو سکتی ہو شاہ نظیب کی بات سن وہ آسو صاف کرتی بگیر کچھ کہے چلی گئے مانور کی آنکھوں نے آج اسے الجھا کر رکھ دیا تھا جو اس نے سنا وہ سچ تھا یا جو وہ کچھ دنوں سے مانور کی آنکھوں میں محسوس کر رہا تھا وہ سچ ہے وہ سیڑھیوں سے اتر کر آیا تو ہر کسی کی نگاہ کا مرکز بن گیا سادیا نے اپنی ساری دوستوں سے شاہ نظیب کو ملوایا وہ اس قدر حسین تھا ہر لڑکی اس پر فیدہ ہو رہی تھی اس میں ایک عجیب سا چاند تھا جو اسے ایک بار دیکھتا وہ اسے مڑ کر دوبارہ ضرور دیکھتا کالے رنگ کے کپڑوں میں وہ قیامت ڈھا رہا تھا راہل اپنے کمرے کو اندر سے لوکیے بیٹھا تھا آنکھوں میں رنج وہ گم جھلک رہا تھا مانور کی تصویر اس کی آنکھوں کے آنکھے گھوم رہی تھی میں بزدل نہیں ہوں بس حالات نے مجھے مجبور کر دیا ہے مانور میں بڑے ابو کی دی ہوئی قسم میں بند گیا ہوں میں چاہ کر بھی یہ شادی نہیں روک سکتا کاش میں تمہیں بتا پاتا کہ کتنا تڑپ رہا ہوں تمہاری محبت میں یہ دل بھی بڑا ظالم ہے اتنا تڑپا ہے پھر بھی اس کی تڑپ ختم نہیں ہوتی وہ روتے ہوئے مانور کو تصور کو کر اس کا حال دل بیان کر رہا تھا مانور کو سیڑھیوں سے نیچے لال ڈپٹی کی چھاؤں میں لائے جا رہا تھا شاریک اور باقی سب مہمان بھی آ چکے تھے مانور پیلے کپڑوں میں ملبوس حسن سادگی کا نمونہ لگ رہی تھی اس کا چہرہ کھلتے گلاب کی طرح ہو رہا تھا شاہ نظیب کی نگاہ اس پر ٹک گئی تھی آنکھے تو چھپکو آسمہ کے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکنے کے باوجود بس مانور کو دیوانوں کی طرح دیکھے جا رہا تھا وہ آ کر اسٹیج پر رکھی چیل پر بیٹھ گئی تھی روم ایسا آپا لڑکو والوں کی طرف سے پھولوں سے بنا زیور لائی تھی انہوں نے مانور کے ہاتھوں میں گیندی کے پھول کے کڑے بنائے ماتھے پر بین دیا اس کی لمبی چوٹی پر گجریں اور کانوں میں بالیں شاہ نظیب دور کھڑا ہو کر ساری رسمیں دیکھ رہا تھا کوال کے آتے ہی مانور کے سامنے ایک اور اسٹیج جلدی سے بنا دیا گیا وہاں سارے کوال بیٹھ گئے پہلے تو کوال کوالیاں پڑھتے رہے شاہ چلو مانو کے اپٹن لگاؤ کامران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور اسے اپنے ساتھ اس کے منع کرنے کے باوجود زبردستی لے آیا اپٹن لگانا وہ بھی اس لڑکی کو جسے بچپن سے اپنی دلن مانتا تھا آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے شاہ پہلے کیک کھلاوں سادیا نے اسے کہا شاہ نظیب کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اسے کیک کا ٹکڑا بم مشکل چمچے میں بھرا اور مانور کے موں کے پاس لے گیا مانور کو تنگ کرنے کی نیت سے کامران نے وہ اٹھا کر ہاتھوں سے ہی کھا لیا سب یہ دیکھ ہسنے لگے بس شاہ نظیب کا اپٹن لگانا تھا مانور کے ہاتھوں پر وہ زور زور سے رونا شروع ہو گئے ارے یار رو مطبی رکستی میں دو دن ہے کامران اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسہ دیتے ہوئے بولا آپا نے بڑی مشکل سے اسے چھپ کر آیا اسے شاہ نے رولایا ہے اب اسے رولانے کی سزا ملے گی ریشم نے مسکراتے ہوئے کہا اٹھو شاہ نظیب چلو کوالوں کے پاس جا کر بیٹھو اور کوئی کوالی سناو یہی تمہاری سزا ہے علی بھئیہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وہ سب کے سرار پر کوالوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا شاہ نظیب نگاہوں میں بس مانور کا چہرہ گھوم رہا تھا اس نے گہری بولتی نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے گانا شروع کیا یہ جو ہلکہ ہلکہ سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینہ سکھا دیا اس کے آواز سوریری تو پہلے ہی تھی پر آج اس میں رنج وہ گم وہ فکر بھی جھلک رہی تھے اس قدر در تھا اس کی آواز میں کہ اس کے گانا شروع کرتے ہی ہر طرف خاموچی چھا گئی مانور جو بس روئے جا رہی تھی اس کے آواز سن نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگیں ساری کوال تالیاں بجانے لگے تھے مانور اور ولید اس کی آنکھوں کے درد کو محسوس کر رہے تھے ولید کو اس کے حلق پر ترس آ گیا ولید چلتا وہ اس کے پاس آ کر اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کرنے لگا پر اب دیر ہو چکی تھی دل کے سارے تار چھڑ گئے تھے گانا شروع کرتے ہی اب پیچھے ہٹنے والا کہا تھا وہ نفی میں گردن ہلا کر یہ جو ہلکہ ہلکہ سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا تیرے پیار نے تیری چاہنے تیری بہکی بہکی نگاہ نے مجھے ایک شرابی بنا دیا کہ شراب پینا سکھا دیا وہ دنیا بھی شراب کی بات نہیں کر رہا تھا وہ تو اپنے محبوبہ کی نگاہ سے جو شراب پیتا ہے اس کی بات کر رہا تھا آج اسے دیکھ کر اسے ہی بتا رہا تھا کہ اس کی نگاہے کتنا ظلم ڈھاتی ہے اس پر اور وہ اس شراب کا عادی بن چکا ہے اب کیسے چھوڑے دے اسے بچپن سے آج تک اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کی شرارتیں اس کا مزاک اس کا رونا اس کا مسکرانا اور اس کا گلتی کر کے اپنے ہوتوں کو دبا لینا بھول ہونے پر اپنی انگلی اپنے موہ میں رکھ لینا بارش ہونے پر مور کی طرح مست ہو کر ناچنا اور اس کا پیار سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق جتانا ایک ایک لمحہ اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا اسے ایک عجیب سا سما باندھا تھا ہر کوئی اس کی سوریلی آواز کے نشے میں مست تھا مگر وہ صرف محنور کو دیکھے جارہا تھا اس کا کہا ایک ایک لفظ اس کے دل کی سچی ترجمانی کر رہا تھا تیرا پیار ہے میری زندگی بس میری زندگی تیرا پیار میرے بات کس کو ستاؤگے مجھے کس طرح مٹاؤگے مجھ کو تو برباد کیا ہے اور کسے برباد کروگے رو رو کے فریاد کروگے اور کسے برباد کروگے تیری یہ ادا یہ بے رکھی کہہ رہی ہے ہم سے کہ اور پی کیوں شراب پینا سکھا دیا مجھے ایک شرابی بنا دیا شاہ نظیب ایک لائن بولتا اور وہی لائن دوبارہ سے کوال گاتے اسے مہنور کا چڑیل بن کر اس کے کمرے میں آنا اس قدر نزیک آ جانا کہ سانسوں کی خوشبو کو محسوس کر سکیں ایک دوسرے کی نظروں میں گھومنے لگا تھا وہ لمحہ وہ زیر لپ مسکر آیا پر اگلی ہی لمحے اسے مہنور کے پاؤں میں کانچ کے ٹکڑے کا گھسنا یاد آیا جو اس کے چہرے کو گم سے زرد کر گیا تھا مہنور اس کا گانا سن مزید رونی لگی تھی جبکہ وہ صرف مہنور کو شکوے بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا اس کا گانا اور اس کی نگاہوں نے شاریک روم ایسا پر ایک انکشاف کر دیا تھا کہ وہ مہنور سے بہت محبت کرتا ہے میرے ہاتھ پر شاہ نظیب کا نام ڈکھ دیں سادیا نے مہندی والی سے کہا تو مہنور کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے سادیا کے ہاتھ پر شاہ نظیب کا نام ڈکھتے بھی دیکھنے لگی اللہ یہ کیا 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 تم نے مہنور سادیا نے زور سے بولا تھا جنجلا کر کیونکہ مہنور سادیا کے بالکل برابر میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا آسماء مہنور کا دوپٹہ واپس اس کے سر پر ڈالنے لگی تھی کہ مہنور نے آسماء کو آپ جان کر دھکا مار کر سادیا پر گرا دیا سادیا حملے کیلئے تیار نہ تھی اس لئے زمین پر گرنے سے خود کو بچان کی کوشش میں زمین پر ہاتھ کا سہرہ رکھ کر خود کو گرنے سے رکھا اس سبب سے اس کے دونوں ہاتھوں کی مہنڈی خراب ہو گئی ساری یہ دوپٹہ نہ میرے چھپ رہا ہے میرے مرنا کرنے کے باوجود آسماء کی بچی مان ہی نہیں رہی اس لئے میں نے اسے دھکا دے دیا پر مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ تم پر گر پڑے گی ساری سادیا مارون نے اتنا بھولا سا چہرہ بنا کر اداس لہجے میں کہا کہ سب کو یقین ہو گیا وہ واقعی گلتی سے ہوا ہے رومیسہ اپا دیکھ چکی تھی کہ مہنور نے آپ جان کر سادیا کی مہنڈی خراب کی ہے انہوں نے مہنور کو گھور کر دیکھا جس پر اس نے نظریں چھوڑا لی شاہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے مہنور تیزی سے چلتی ہوئی شاہ نظیب کے کمری میں آگئی اس کے پیچھے پیچھے رومیسہ اپا بھی آئی تھی شاہ نظیب بیٹھ پر بیٹھا ہوا تھا چل رہی ہے شاہ مانور نے بولنا شروع ہی کیا تھا کہ آپ بات کارتے ہوئے میں پوچھتی ہوں پھر شاہ نظیب سے مخاطب ہو کر تم بتاؤں تم لڑکے ہو کیا کوئی لڑکا اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے خاص طور پر تب جب اس کی ایک حسین منگی تربی ہو اور وہ خود بھی بہت حسین ہو اور جمیل ہو بولو ان کا سوال سن وہ بری طرح چوکا ولید نے انہیں میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا کیا شاہ نظیب دل میں سوچ کر پریشان ہوا اس کی چوڑی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے شاہ جواب دو کیا نہیں کر سکتا محبن اس کی خاموشی مانور کو ستا رہی تھی اس سوال میں تو میری پریز زندگی الجی ہے وہ تنزیہ دل میں سوچ کر زیرے لپ مسکر آیا جواب دو آپہ اسرار کر رہی تھی پہلے آپ بتائے آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہے شاہ نظیب نے ایبروچکا کا تحجزی سے پوچھا سوال پر سوال مت کرو جواب دو مانور امید باندے نظر آ رہی تھی جبکہ آپہ کے ماتے پر اتنی سردی میں پسینا تھا مجھے نہیں پتا اور میرے نظریہ کے مطابق تو لڑکے کو ہمیشہ شاہ نظیب بھی بول ہی رہا تھا میں تمہارا نظریہ نہیں پوچھ رہی صاف الفاظ میں بولو ہو سکتا ہے یا نہیں مانور نے پھر سے وہی سوال دور آیا میری چھوڑو اپنی بتاؤ تم ایک لڑکی ہو کیا تم اپنے اسے چھوٹی عمر کے لڑکے سے محبت کر سکتی ہو شاہ نظیب نے سوال اُلڑ دیا تھا وہ سنجیدگی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال مانور سے پوچھ رہا تھا ہاں کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے مجھے اس میں کوئی خباحت نظر نہیں آتی مانور نے صاف الفاظ میں جواب دیا اس کے لفظوں اور نظروں دونوں میں ستاقت تھی اب اپنا جواب دوں مانور دوبارہ سوال پوچھنے لگی امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے روم ایسا دونوں کی آنکھیں پڑ چکی تھی انہوں نے شاہ نظیب کو گانا گاتے بھی سنا تھا اور اس بات سے واقف بھی تھی کہ مانور کی ہاں سننے کے بعد شاہ نظیب بھی ہاں ہی کہے گا جبکہ دو دن بار مانور کی شادی تھی اور وہ انہی کے دیور سے مانور ڈائجس کی کہانیوں کو اصل زندگی سے کمپیر مت کرو اس میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے پر یہ اصل زندگی ہے ہمارے یہاں بڑی عمر کی لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر کی لڑکوں سے نہیں ہوتی آپا نے شاہ نظیب کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جب شاہ نظیب نے سنا کہ وہ صرف ڈائجس کی کہانی کے متعلق بات کر رہی ہے تو وہ مانور کو گسے سے گھورنے لگا مانور وہ سر جھٹک کر بلا پر آپا وہ حیرت سے رومائیسہ کو دیکھ رہی تھی چلو مانور چلو رات گفی ہو گئی ہے پھر کل رج جگہ بھی ہے تم تھک جاؤ گی وہ مانور کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے کھیشتی ہوئی لے گئی کاش مانو تمہارا اصل زندگی میں بھی یہی فیصلہ ہوتا وہ ایک گہری تھنڈی آب بھر کے گویا ہوا وہ آنفس میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے بھائی صاحب آج گھر میں شادی ہے اور آپ ہے کہ زمین کے تنازے میں الجے ہوئے ہیں شادی کے بعد فرصت سے اس مسئلے کو حل کر لیں گے ملک صاحب سے افتکار صاحب کہنے لگے ہاں بھائی صاحب وہ زمین کو کون سا بھاگے جا رہی ہے علی کے والد نے بھی افتکار صاحب کی تائد کی تھی نہیں میں اپنی وسیحت میں مانور کے نام کر کے چاہنا چاہتا ہوں وہ زمین مانور کی ماں کی ہے جس پر قانونان صرف مانور کا حق ہے وہ لالچی لوگ میری بیٹی کا حق کھا جائیں گے اس لئے میں یہ مسئلہ جلد جلد حل کرنا چاہتا ہوں ملک صاحب فکرمند لہجے میں پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولیں وہ اپنی وسیحت بھی تیار کروا چکے تھے مگر مانور کی ماں کی ایک زمین جو کافی مہنگی اور نایاب تھی اسے بھی مانور کے نام کروانا چاہتے تھے جس پر مانور کے ماموں نے قبضہ کر رکھا تھا اس مسئلے کے حل ہونے تک انہوں نے ایک وکیل سے رابطہ کیا ایک عبصرت سی خاتون تھوڑی دیر بعد کمرے میں داخل ہوئی وہ وکیل کے لباس میں تھی تینوں بھائی انہی کا انتظار کر رہے تھے وہ شہر کی سب سے اچھی وکیل تھی جنہوں نے آج تک اپنی زندگی کا کوئی کیس نہیں ہارا وہ سارے معاملات تائے کرنے کے بعد جانی لگی کہ ان کی نظر دیوار پر فریم پر تصویر پر پڑی یہ لڑکا وہ تصویر کے پاس ہی رک گئی تھی اور شاہ نظیب کی تصویر پر انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی یہ میرا بیٹا ہے افتقار صاحب کی کہتے ہی وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی شاہ نظیب آپ کا بیٹا ہے ان کی آنکھوں میں حیرت بتا رہی تھی کہ وہ چونکی تھی یہ سن ہاں وکیل صاحبہ یہ انہی کا بیٹا ہے پر آپ اس کا نام کیسے جانتی ہے علی کے والی تحجد سے پوچھنے لگے یہ میرا کلائنٹ ہے اور یہ لڑکی جو تصویر میں ہیں یہ بھی آپ کی بیٹی ہے وہ اب مہنور کی تصویر کی جانی بشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی نہیں وہ میری بھتیجی ہے آپ کا کلائنٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے افتقار صاحب حیرت سے افتسار کر رہے تھے جی ہاں یہ میری کلائنٹ ہے ان کی بہن کے بچوں کی کسٹڈی کا مقدمہ میں انڈیا میں لڑ کر آ رہی ہوں کچھ ماہ پہلے بس وکیل صاحبہ کا بتانا تھا وہ تینوں بھائی سر سے پاؤں تک کھل گئے اس ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے زوردار بم پھوڑا ہوئے ان کے سر پر کیا کہا آپ نے اس کی بہن کا مقدمہ افتقار صاحب کو سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا جی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی جو بظاہر مظلوم گریب اور پیسے پیسے کی محتاج نظر آتی تھی وہ آپ جیسے اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے وکیل صاحبہ خود بھی حیرز زردہ تھی اور آپ مہنور کو کسی جانتی ہے ملک صاحب تاجوں سے پوچھ بیٹی یہی تو وہ لڑکی ہیں جس نے میری پیمنٹ کی تھی اس نے ہی مجھے ہائر کیا تھا یہ بزید تھی کہ میں انڈیا جا کر کیس لڑوں اس چکر میں اس نے مجھے ڈبل فیز بھی آفر کی صرف اس کی بار بار اسرار پر ہی میں کیس لڑنے کے لیے راضی ہوئی تھی جب وکیل صاحبہ نے بتایا تو تینوں بھائی حق کا بکہ تھے کہ ان کو کانوں کان کسی نے خبر تک نہ ہونی دی اور اتنا کچھ ہو گیا گھر میں یہ میرا بیٹا ہے میں جاننا چاہتا ہوں ساری بات پلیز مجھے بتائیں افتقار صاحب کا دل تڑپ گیا تھا وہ التجائی لہجے میں گزارش کر رہے تھے افتقار صاحب آپ کی بیٹی کی طلاق ہو چکی تھی جب میں وہاں پہنچی بلکہ وہ دوسری شادی بھی کر چکی تھی اس کے پہلے شوہر نے مقدمہ کیا تھا اپنے بچوں کو وہ صرف ایک جائدات کی طرح سمجھ رہا تھا کہ بس کسی طرح حاصل کر لے جب میں وہاں گئی تو حالات کافی خراب تھے آپ کی بیٹی تو ہار مان چکی تھی پر شاہ نظیب اور اس کے شوہر نے اس کی حمد بنائی اس کا پہلا شوہر بہت ظالم تھا اتنا تشدد کیا کرتا تھا اور آپ کی بیٹی پر اور آپ کے نوازوں پر کیس کے دوران شاہ نظیب پر دو بار جان لیوہ حملہ بھی کرایا گیا مجھے بھی دھمکیا دی گئی کہ یہ کیس چھوڑ دوں پر یہ لڑکا بہت بہدر اور اکل مند ہے یہ ہار نہیں مانا اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود یہ ڈرہ نہیں بلکہ مقدمہ جیت کری اس نے سکھ کا سانس لیا وکیل صاحبہ کی ساری بات سننے کے بعد افتقار صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے میری بیٹی اور نوازے اتنی مشکل میں تھے اور مجھے خبر تک نہ تھی میرا چھوٹا بیٹا اتنی بڑی جنگ لڑ کر آیا اور آ کر ایسے بن گیا کہ مانو اس نے کچھ کیا ہی نہ تھا بلکہ سب کی گالیاں سنتا رہا افتقار صاحب نے نہائیت گمگن لہجے میں گویا ہوئے اسے ضرور تمہاری طبیت کا خیال کرتے ہوئے ہم سے اس چھپایا ہوگا علی کے والد اپنے اندازے کے مطابق گویا ہوئے نہ جانے بچوں نے کیا کیا سہا ہے میں تو کچھ نہیں جانتا میرا بچہ اتنی مشکلوں سے لڑ رہا تھا اور وہ بھی اکیلے میری بیٹی اور نواسی سے ایک ایک پیسے کے محتاج تھے یہاں سے مہنور اور شہزان سے پیسے بھیج رہے تھے اور مجھے کبھی کچھ پتا ہی نہ چلا افتقار صاحب بہت ملامت کر رہے تھے خود کو گم و گسے کی کیفیت میں مبتلا تھے وہ شاہ نظیب بچہ ہے یہی سمجھتا رہا میں وہ زدی اکڑو بتتمیز خود سر یہی سوچتا رہا بس پر وہ تو بہت ذہین اور اپنوں پر جان قربان کرنے والا خوشیار لڑکا نکلا ملک صاحب داد دے رہے تھے اس کی عالی ظرفی کی وہ سب واپس گھر آئے تو شازیہ کو اپنے بچوں کے ساتھ گارڈن میں کھیلتا ہوا دیکھ بہت خوش ہوئے شاہ نظیب ملک صاحب کے آواز پر وہ کھڑا ہوا تھا سوفے سے آج ان کے آواز میں گصہ نہ تھا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پیار جھلک رہا تھا جی بڑے ابو وہ کہہ کر دو ہی قدم چلاتا کہ بڑے ابو آ کر اس کے گلے لگ گئے شاہ نظیب ان کے گلے لگتے ہی خوشی وہ حیرت کی میلی جھولی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تم واقعی بہت بیارے بیٹے ہو جس گھر میں تمہاری جیسا بیٹا ہو اس گھر کی طرف گم آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے انہوں نے گلے لگے ہوئے ہی بڑی محبت سے کہا آسمان مہنور کا کامران شہزاد چاروں حیرت سے دیکھ رہے تھے آج شاہ نظیب نے ملک صاحب کا دل جیت لیا تھا جس کیلئے نہ جانے وہ کتنے سالوں سے کوشش کر رہا تھا آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں شاہ نظیب حیرت سے پوچھ رہا تھا نہیں وہ یہ کہہ کر اس کے ماتے کو چوم کر مسکراتے ہوئے چلے گئے علی کے والی نے آ کر اس کی پیٹ تھپ تھپائی اور بگیر کچھ قہم ہوہاں بسے چلے گئے البتہ افتکار صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی وہ دور کھڑے اسے دیکھ رہے تھے ان کی نگاہوں کی گفی آج قائب تھی وہ بگیر کچھ بولے اپنے کمرے کی جانی بڑھ گئے کیا ہوا ہے شہزاد اور مہنور دونوں تیزی سے اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی مجھے خود نہیں پتا شاہ نظیب لا علمی کے ظہار میں کندے اچھکا دیئے کہیں شہزیہ آپا والی بات مہنور ابھی آہستگی سے بول ہی رہی تھی نہیں وہ بات پتا چل جاتی تو بوال کھڑا ہوتا یہاں یوں پیار سے گلے نہیں لکھایا جا رہا ہوتا شہزاد نے اپنے اندازے کے مطابق جواب دیا ٹھیک کہہ رہے آپ تو پھر کیا بات ہو سکتی ہے شاہ نظیب بھی الجھا وطہ اسی لئے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بوڑ رہا تھا تینوں بھائیوں نے شادی کا گھر ہونے کے سبب ایبو کا پردار چاک کرنا درست نہ سمجھا تینوں بھائیوں نے شادی قتم ہونے کے بعد بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہی دولن کا لباس وہی سنسان میدان وہی چیکنے کی آوازیں وہی شاہ نظیب کو مارتے ہوئے لوگ چھوڑو شاہ نظیب کو چھوڑو خدا کا وستہ چھوڑ دو اسے اسے مت مارو پلیس چھوڑ دو اسے وہ روتے ہوئے نین میں بوڑ رہی تھی آسمانی مہنور کو نین میں روتے ہوئے کہتے سنا تو وہ سمجھ گئی کہ مہنور وہی خوف زردہ کرنے والا خواب آج پھر دیکھ رہی ہے جس سے دیکھنے کے بعد وہ بری طرح ڈر جاتی ہے اور بے چین ہو کر شاہ نظیب کے کمرے کی جانب بھاگتی ہے شاہ نظیب وہ چیکتی ہوئی اٹھی سب ٹھیک ہے آسمانی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا وہ اپنے ہواسوں میں نہ تھی آسمان کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر دوپٹے سے بے نیاز ہو کر شاہ نظیب کے کمرے کی جانب تیزی سے بڑھ گئی تمہیں آج بھی میرے متعلق خواب نظر آتے ہیں مہنور کمرے میں گھسی چلی آئی تھی اپنی ریت برقرار رکھتے ہوئے یہاں پہ ریت لکھا ہوا ہے ریت کی جگہیں اپنی ریت برقرار رکھتے ہوئے شاہ نظیب بلکل تیار کھڑاتا ہے اس کے سامنے آج مہنور کی شادی تھی اسی لئے شاہ نظیب کی ذمہ مہنور کو پارلر لے کر جانا اور پھر شادی و ہال لانے کی ذمہ داری آیت کی گئی تھی وہ آسمانی رنگ کی شیروانی پہنے ہوئے تھا مہنور کے چہرے کی ہوایاں اڑی دیکھ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا تم ٹھیک ہو وہ بے تاوی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف چھایا نظر آیا تھا ہاں میں بالکل ٹھیک ہو تم جاؤ جدی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ وہ اتمنان بکش جواب دیکھ کر اپنے بال بنانے لگا ایک تو تم بے وقت شام میں سو گئی اوپر سے اب یہاں چلی آئی ہو تمہیں پارلر نہیں جانا روم ایسا آپا نے اسے ڈانٹے بھی کہا تو اور اپنے ساتھ لے گئی ساری تیاری ہو گئی شاہ نظیب پارلر کے باہر کھڑا فون پر ولید سے پوچھ رہا تھا ہاں میں تیار بیٹھا ہوں تیرا بھائی ہے نا سب سمال لے گا بس تو اپنی تیاری مکمل رکھ سامان تو سارا لے لیا نا ولید نے اس افسار کیا ہاں کار کی ڈکی میں مانور کو ہال میں چھوڑ دو پھر سب کو اپنا چہرہ دکھا کر چلا جاؤں گا بس دکھ ہے کہ تم سے نہیں مل سکوں گا جاتے وقت پس شکریہ جو کچھ بھی تم نے میرے لیے کیا اس کے لیے شاہ نظیب مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ آدھا کر رہا تھا اسے واقعی ولید سے مل کر ایک سچا دوست مل گیا تھا چل کوئی نہیں مجھ کو یہ شکریہ وکریہ کرنے کی ضرورت نہیں اور رہی ملنے کی بات تو میں خود آ جاؤں گا لندن تجھ سے ملنے وہ یہ کہہ کر سالون کی طرف دیکھنے لگا جہاں اسے شارک نکلتا وہ نظر آیا چل بات میں بات کرتے ہیں ولید نے کہہ کر فون بند کیا ولید شارک کی کار کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس نے دبلیکیٹ چابی سے کار کا دروازہ کھولا تھا بے ہوشی کی دوار رومال میں لگا کر تیار بیٹھا تھا حملے کے لیے پھر کیا تھا جیسے ہی شارک کار میں بیٹھا ولید نے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا کیونکہ وہ اس حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا تو ولید کو نہ روک سکا ولید نے اس کے مو پر رومال لگا کر اسے بے ہوش کر دیا تھا پھر بے ہوشی کی حالت میں اسے پیچھے والی سیٹ پر بٹھا دیا کام ہو گیا اس نے شاہ نظیب کو ایسے مس کیا یار ابھی بھی وقت ہے سوچ لے کیا واقعی تجھے یہ کرنا ہے کیونکہ اگر تُو چاہے تو راہل کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے ہم جس طرح کے حالات بنا رہے ہیں اس میں صرف راہل کی ہی نہیں تُو بھی مہنور سے شادی کر سکتا ہے ولید سلون سے دور نکل آیا تھا اس نے پھر شاہ نظیب کا اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنے کے لیے کہا یار تیرے بھائی کا دل پہلے ہی بے مان ہے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا ہے یا یوں کہو تو بے جانا ہوگا کہ مہنور کے آسوں نے اسے طاقت دی ہے کہ اس کی خوشیوں کی خاتیر پیچھے ہٹ جائیں سچ کہو تو دل ابھی بھی بیمان ہے اس کو لے کر تب ہی یہاں سے جا رہا ہوں اس کے نکاح سے پہلے پہلے کیونکہ میں جانتا ہوں اگر میں یہاں رہا تو پھر اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گا شاہ نظیب نے کہہ کر سیل سوچ آف کیا اور جیب میں بے دلی سے ڈال لیا پھر کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا کیا واقعی میں مہنور کی شادی راہل سے کر پا رہا ہوں وہ بے یقینی کی کیفیت میں خود ہم کلام ہو کر پوچھ رہا تھا یقین نہیں آتا مجھے میرا دل کیوں کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اے دل نادان اپنی خوش گمانیوں سے بھارا جا میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہے اس دن جب مہنور نے مجھے سادیا کے نظیق دیکھا تھا تو اگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو وہ روئی کیوں جس مہنور کو میں جانتا ہوں وہ تو پورے گھر میں ریکارڈ لگا دیتی میرا اور سادیا کا پر وہ تو روئی جب حویلی میں اسے میں نے گن پکڑنا سکھا رہا تھا تو وہ مجھے گہری بولتی نظروں سے کیوں دیکھ رہی تھی اور کل رات کیا مہنور واقعی کسی ڈائجز کی کہانی سے متعلق بات کر رہی تھی کہیں میں کچھ گلت تو نہیں کہہ رہا نہیں نہیں میں شاید کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں میرا دل مجھے بہکا رہا ہے اور پھر وہ دونوں یوں چھپ چھپ کر راتوں میں کیوں ملتے راہل بڑے ابو کو منانے بھی تو کہا تھا وہ کیسے بھول سکتا ہوں میں شاہ نظیب خودی کو یقین دیہانی کرا رہا تھا مانور کی نظروں اور باتوں نے اسے الجھا دیا تھا بری طرح وہ انہی سوچوں میں گم سمسہ کھڑاتا اس کے کانوں کی سماعت سے چھنچھن کی آواز ٹکرائی اس پازیب کی چھنچھن کو اس کا دل بہت اچھے سے پہچانتا تھا اس نے نظر اٹھائی تو وہ شرارہ سمالے اکیلی چلے آ رہی تھی مانور کو اس سے پہلے بھی لال رنگ میں بہت بار دیکھا تھا اس نے پر آج کوئی اور بات تھی وہ لال رنگ کے شرارے میں چلتی ہوئی اس کے جانب آ رہی تھی شاہ نظیب نے اسے اپنی جانی پاتا دیکھ بچپن کی یادوں میں کہیں کھو گیا اسی طرح جب وہ بچپن میں شادی والا کھیلا کھیل کرتے تھے تو وہ ہمیشہ اس کا دولہ بنتا تھا یہ یاد آتے ہی اس کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا وہ پانس آ کر کھڑی ہوئی تو وہ دیوانوں کی طرح حسرت سے تکنے لگا مانور کے بالوں میں آگے کاجل چوٹی پیچھے بیک کومنگ اور جوڑا باندھا ہوا تھا آگے ماتے پر سونے کی ماتھا پٹی اس کا میک اپ بلکل اس کی جلد کے مطابق ہوا تھا اور سونے کا بالا ناک میں پہنی ہوئی تھی اور گلے میں ہار اس کی آنکھوں پر لال گولڈن اور کالے رنگ کی آئی شیٹ لگائے گئے تھے اور آنکھوں کے نیچے باریک سا کاجل لال رنگ کی لپسٹک اور ناکھنوں پر لال رنگ کا نیل پینٹ وہ حسین تو بہت لگ رہی تھی پر اس کے چہرے پر مایوس ہی چھائی تھی وہ چہیک چلبلاپن آج قائب جو اس کے حسن کو مزید دو بالا کرتا تھا تم نے بینک سے پیسے نکالے ہیں اس نے آتے ہی تیوری چڑھائے اس سوال کیا ہاں شاہ نظیب کہہ کر اسے کار میں بٹھانے لگا اور خود بھی بیٹھ گیا پر کیوں وہ بھی اتنی بڑی رقم تمہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کیا میں پوچھ سکتی ہوں مہنور تفتیشی افسران کی طرح اسے تفتیش کرنے لگی شاہ نظیب مہنور کا ایک جوائنڈ اکاؤنٹ تھا جسے شاہ نظیب نے کھالی کر دیا تھا اس لئے بینک والوں نے مہنور کو یہ خبر دی جسے جاننے کے بعد وہ پریشان ہو گئی تھی میں تمہیں بعد میں لوٹا دوں گا شاہ نظیب نے لاپروہی سے کیا کر کار اسٹارٹ کی تم جانتے ہو بات پیسوں کی نہیں ہے میں پوچھ رہی ہوں کہ تم نے نکالے کیوں ہیں وہ بھی اتنی بڑی رقم مانو فکر مند تھی کہ کہیں وہ کسی پریشانی میں تو مقتلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کہنے لگا پر آج کیوں نہیں وہ جانتی تھی کہ وہ جھنجلا کر صرف بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بار بار پوچھنے کے باوجود اس نے جواب نہیں دیا کار میں کافی دیر سے خاموشی چھائی ہوئی تھی نہ جانے کیوں شاہ نظیب کا دل مہنور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پرس پر اٹک گیا اس نے کار سائٹ میں لگائی پرس دکھانا شاہ نظیب نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے پرس کی جانب کہا کیوں وہ ہڑھ بڑھا کر بولی ایسے ہی نہ جانے کیوں میرا دل عجیب سا محسوس کر رہا ہے شاہ نظیب کہہ کر اس کا پرس لینے لگا ایک کم جانی سی الجھن ہو رہی تھی اسے مہنور کے پرس سے شاہ اس میں کچھ نہیں ہے وہ گھبرا گئی تھی اس نے جھٹ سے پرس اپنی کمر کی طرف رکھ لیا میں تو صرف دیکھنا چاہتا ہوں اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو دکھا دو نا لاؤں وہ مہنور کی جانب جھک کر پرس والا ہاتھ پکڑ دے ہوئے بولا ہر بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو میں نے کہا نہ اس میں کچھ نہیں ہے مہنور نے اس کا ہاتھ فورا ہٹایا پرس سے اور اپنی کمر کے پیچھے چھپا کر گسے سے بولی تھی پہلے تو میں صرف سرسری سا دیکھنا چاہتا تھا پر اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ ضرور کچھ گڑھ بڑھیں دکھاؤ مہنور نے اسے روکنا چاہا مگر شاہ نظیب نے اس کا مضبوطی سے بازو دپوچ کر اپنی جانب کھیچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے کمر کے پیچھے رکا وہ پرس نکال لیا مہنور نے پرس زور احتجاج کیا شاہ نظیب کی اس حرکت پر پر وہ خاتیر میں نہ لائے اور پرس کھولنے لگا مہنور نے روکنا چاہا پر وہ کامیاب نہ ہو سکی پرس کے اندر زہر کی بوتل دیکھ شاہ نظیب کا دل ہل گیا تم خود خوشی کرنے والی تھی اس کے موں سے بے ساکتہ نکلا تھا ہمارے حیرت کے میں کچھ پوچھ رہا ہوں جب مہنور نے جواب نہ دیا تو وہ اس کے بازو جھنجوڑتے ہوئے دھاڑا اس کے آنکے بے تہاشا سرک ہو گئی تھی مانو خون اتر آیا ہو تمہارے ذہن میں یہ گھٹیا آیا کہاں سے کیا تمہیں معلوم نہیں خود خوشی کرنا ہماری اسلام میں حرام ہے شاہ نظیب کی آنکھیں مہنور کی آنکوں میں ایک گڑی تھی جو برسنے کو بیتاب تھی لیکن مقابل پر کوئی اثر نہ ہوا مانو تم نے اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار بھی بڑے بو یا رومائے ساپا یا میرے بارے میں نہیں سوچا تم مجھے خود کرس کہتی ہو نا اور تم ہو جو کر رہی ہو وہ کیا ہے بتاؤگی مجھے مانو اور کی آنکوں میں آنسوں کی لڑی بن گئی تھی آپ کچھ بولو گی بھی مشاہ نظیب گسے سے تل ملاتے ہوئے اس تفسار کر رہا تھا ٹھیک ہے رہو چھپ کچھ مت بولو وہ گسے میں کہہ کر اس کے سامنے زہر کی شیشی کھولنے لگا کیا کر رہے ہو وہ شیشی کھولتے ہوئے دیکھ بیگ ساکتہ پوچھ اٹھی تھی وہی جو تم کرنے والی تھی مانو اگر تم نے یہ زہر پینے کا پکہ ارادہ کر لیا ہے تو تم اکیلے نہیں مروگی میں بھی تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تم سے پہلے مر جاؤں گا شاہ نظیب شیشی کا ڈھکن کھول اسے دیکھ کر بولا شاہ نظیب پاگل ہو گئے ہو گیا چھوڑو اسے اسے شیشی مو سے لگانے کے لیے اپنے مو کی جانی بڑھائی تو اس نے جھٹ سے چھپڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے شیشی چھن لی واپس دو مانو مرنا ہے نا تمہیں ٹھیک ہے مرو پر اب تم اکیلے نہیں مروگی میں تمہارے ساتھ ہی مروں گا دو مجھے بوتل شاہ نظیب کی آنکھوں میں گم و گصہ دونوں جھلک رہے تھے اسے مانور سے واپس شیشی چھننے کی کوشش بھی کی مگر مانور نے شیشی شاہ نظیب سے دور رکھنے کی کوشش کی جب اس نے دیکھا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی اسے شیشی کار سے باہر پھینک دی یہ کیا کیا تم نے پھینک کیوں دی وہ نہایت سر درہجے میں پوچھنے لگا آپا اور ڈیڈ مجھے جینے نہیں دے رہے تم مجھے مرنے نہیں دے رہے میں جاؤں تو جاؤں کہا میری زندگی تباہ کر دی تم لوگوں نے بچپن سے اتنا لار پیار کرنے کی کیا ضرورت تھی جب ایک دن اس طرح جان مانگنی تھی لمح لمح مر رہی ہوں میں تمہیں نظر نہیں آتا سوچا تھا کہ نکاح سے پہلے ہی پی کر آرام سے مر جاؤں گی پر تم نے وہ بھی منصوبہ خراب کر دیا سکون سے جینے نہیں دے رہے کم زکم مرنے تو دو میں تھک گئی ہوں اپنے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے اپنے آپ سے لڑتے لڑتے پر میں نہیں کر پا رہی نہیں دیکھ پاتی شہاری کو میں اپنی لائف پارٹنر کی طور پر تو اس میں میری کیا خطہ وہ راہل کا بچہ کمینہ گھٹیا کتے کی اولاد آخر وقت میں پلڑ گیا اور اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہو تم جو مجھے مرنے تک نہیں دے رہے میری زہر کی بوتل بھی توڑ دی ظالم وہ بری طرح رونے لگی تھی روتے روتے اپنے دل کے بھڑانس نکال رہی تھی اور گالیا دو مجھے بھی دو راہل کو بھی دو اور اگر دل پھر بھی سکون نہ پائے تو میں کہتا ہوں ایک دو بڑے ابو اور رومیسا آپ کو بھی دیر ڈالو اور بے فکر ہو کر دو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا دو اس نے اپنا لہجہ بدل لیا جو چند لمحوں پہلے گسے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا اب اس کو روتا دیکھ محبت سے اسے سمجھانے لگا تھا وہ جانتا تھا مہنور صرف اس سے عمر میں ہی بڑی ہے وہ مسکراتے ہوئے سے دیکھنے لگا تھا وہ روتے ہوئے بولتی ہوئی بہت بھولی بھالی سی لڑکی معلوم ہو رہی تھی تم مجھ پر ہس رہے ہو دفع ہو تم مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا پیدل ہی چلی جاؤں گی میں اور ہاں راستے میں اپنے لئے ایک نئی شیشی بھی خرید لوں گی یہ وہ روتے ہوئے کہہ کر مارے گسے کے کار کا دروازہ کھولنے لگی تھی مانور اسے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا چلو اب گسہ چھوڑو اور میری بات گوھر سے سنو شاہ نظیب نے الٹے ہاتھ سے مانور کے چہرے پر آنے والے بال اس کے کان کے پیچھے کیے اس کے خوبصورت گلابی گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے سمجھانے لگا ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ خودکشی مسئلوں کا حل نہیں ہے بڑے ابو اور رومائے ساپا کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہیں گے وہ دونوں ہی تم پر جان نچھاور کرتے ہیں اور رہی راہل کی بات تو وہ بیچارہ مجبور ہے وہ کیا خاندان کا کوئی بھی فرد بڑے ابو کے فیضت کی خلاف نہیں جا سکتا وہ نہایت نرم لہجے میں سمجھا کر دوبارہ کار سٹارٹ کرنے لگا بس اتنا ہی کہو گے وہ امید بھری نگاہ سے تک رہی تھی شاید اس کے کان کچھ اور سننا چاہتے تھے میں نے سویل آف کر رکھا ہے پر مجھے یقین ہے گھر والے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے وہ کار ڈرائیو کرتے وے بورڈ رہا تھا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی مانور پر امید نظروں سے شاہ نظیب کو دیکھ حالی دل بیان کرنے لگی بے فکر ہو جاؤ شاہ نظیب نے بے نیازی سے جواب دیا تھا جیسے اس کی نظر میں سب سے پہلے سے ہی انڈر کنٹرول ہو سب بے فکر ہو جاؤں کیسے مانور نے اس کی جانب دیکھ کر بے سبری سے پوچھا میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا نکاح اسی سے ہوگا جس سے تم چاہوگی یقین رکھو مانو مجھ پر وہ اسے ٹیشو آفر کرتے ہوئے پر اعتماد انداز میں دلاسہ دیتے ہوئے بولا یقین رکھو مانو مجھ پر بڑے آئے شاعر رکھان وہ اس کی نکل اتارتے ہوئے مو بسور کر بولی ایسے وعدے مت کرو جو پورے نہیں کر سکتے یہ کہہ کر ٹیشو لے کر واپس اسی کے سامنے ٹیشو باکس پر زور سے پٹکا گویا شاہ نظیب کا گسہ اس بے جان ٹیشو باکس پر نکال رہی ہو وہ گسے سے مو پھلا کر باہر کی جانب مو کر کے بیٹھ گئی میں کبھی ایسا وعدہ نہیں کرتا جو پورا نہ کر سکو میرا وعدہ ہے تم سے مہنور افتقار شاہ نظیب بولتے بولتے رکا تھا اسے گلتی سے اپنا سر نے مہنور کے نام کے ساتھ جوڑ دیا تھا مہنور بھی اس کے کہتے ہی چوک گئی اس کی جانب پھٹی پھٹی آنکوں سے دیکھنے لگی سوری میرا مطلب تھا مہنور ملک وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا اپنی زبان کے پسل جانے پر مہنور کے چہرے پر یہ سن پوری سرار سے مسکرات بھی کھرائی تھی کیا ایسے کہ مسکراری ہو مہنور بہت دنوں بعد پھر سے مسکرائی تھی اس کی مسکرات کی سبب وہ الجی نگاہ سے پوچھنے لگا اس مسکرات کی دو وجوہاتیں ایک تو تم نے میرا نام ملک کی جگہ افتقار کر دیا اور دوسری اس نے دوسری کا لفظ کافی کھیچ کر ادا کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی تم نے مجھے زندگی میں پہلی بار سوری کہا مجھے تو اپنے ان گنے گار کانوں پر یقین ہی نہیں آرہا ایک بار ذرا دوبارہ بول دو یہ میری بیچاری کان بہت طرزے ہیں تمہارے مو سے یہ لفظ سننے کے لیے مہنور نے بڑی شوکی سے اپنا ایک کان اس کے مو کے قریب کر کے بولا میرے مو سے سلپ ہو گیا وہ ذرا بھرم سے بولا جبکہ مہنور صرف مسکرائے جا رہی تھی وہ دونوں شادی ہال سے پہلے ہی راستے میں رک گئے تھے کیونکہ وہاں کامران شہزاد راہیل علی چاروں ڈولی بینڈ باجے والوں کے ساتھ تیار کھڑے تھے مہنور کو ڈولی میں بٹھا دیا گیا ڈولی لارڈ رنگ کی نیٹ سے بنی ہوئی تھی جس پر سفید رنگ کے پھولوں والے کارنر بنے ہوئے تھے علی اور کامران نے پیچھے سے اٹھایا اور شہزاد نے آگے والا اٹھایا اب راہیل اور شاہ نظیب بچے تھے دونوں میں سے ایک کو تو آنا ہی تھا اپنی مہبوبہ کی ڈولی کو کندہ دینے دونوں ہی دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے آو راہیل شہزاد نے کہا جھاں تم پکڑ لو راہیل شاہ نظیب سے کہتا اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو راہیل کو اٹھانا پڑے گی اور اس سے مہنور کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے گا اپنے دل پر پتر رکھ کر صرف یہ سوچ کر وہ آگے آگیا آو راہیل تم یہ والا پکڑ لو شہزاد نے اپنا حصہ چھوڑا راہیل کو پکڑنے کو کہا راہیل نے صاف منہ کیا شاہ نظیب نے اسے بچانے کی نیت سے کار ڈرائیو کر کے دوسرے راستے سے شادی ہال آنے کو کہا اور راہیل چابی لے کر جانے بھی لگا تھا پر شہزاد کو لگا کہ وہ کہیں برا نہ مان لے اسی لئے راہیل کو زبردستی ڈولی کا ڈنڈا پکڑا کر خود کار کی چابی لے کر چلا گیا راستہ صرف پانچ منٹ کا تھا پر لگ سالوں کا رہا تھا روڑ پر رکھتے ہوئے قدم گویا یوں گمان ہو رہے تھے تپتی ہوئی ریت پر رکھ رہے ہو پھر ایک قدم رنج وہ تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا راہیل نے تو پہلے ہی اپنا دماغ بنا رکھا تھا کہ وہ شہزادی اس کی نہیں ہو سکتی پر شاہ نظیب اس کے لئے یہ سب بہت مشکل تھا وہ پہلا عاشق تھا جو خود اپنی محبوبہ کی ڈولی اٹھائے چل رہا تھا مانور کی کیفیت بھی کچھ الگ نہ تھی وہ بھی ہر لمحہ تڑپ رہی تھی کیا قسمت ہے میری میں جس کی دولن بننے کارمان رکھتی ہوں آج وہی میری ڈولی اٹھائے چل رہا ہے مانور کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا رومی ساربا کی گھر کی ساری خوادین پہلے سے ہی شادی ہال میں موجود تھی راہیل اور شاہ نظیب دونوں ہی دور کھڑے ہو کر مانور کو اسٹیج پر بیٹھا دیکھ رہے تھے شاہ نظیب اسے آنکھوں میں بھر کے لے جانا چاہتا تھا تاکہ زندگی بھر اس کی یہ چھبی اپنے دل میں بسا رکھیں الویدہ موسیعہستگی سیادہ کیا اور باہر آ گیا ہال سے ہاں ولید آدھے گھنٹے بعد ایس انس کر دینا سب کو ابھی تو مہمان آنا شروع ہوئے ہیں اور ہاں کوئی رابیہ نام کی لڑکی ہے جس سے شارک امریکہ میں فیر تھا اس کے بارے میں لکھ دینا ٹھیک ہے الویدہ دوست الویدہ کہہ کر شاہ نظیب کار میں بیٹھ گیا پہلے تو ساحل سمندر پانچ گیا دل بری طرح تڑپ رہا تھا لگا تھا کہ سانسے تھم جائے گی اگر اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا بس خاموشی سے کھڑا روتا رہا یہ تصوری جان نکال رہی تھی کہ آج وہ کسی اور کی ہو جائے گی اسے مہنور کے ساتھ گزارا وہ ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑا وہ اکیلا روتا رہا اپنے سینے پر مکے مار رہا تھا مارے تکلیف کیسا لگ رہا تھا سینہ پھٹ جائے گا موبائل آف کر رکا تھا اس نے گھڑی پر نظر پڑی شادی مبارک ہو وہ ایڈوانس میں مبارک بات دیکھ کر کار میں بیٹھ گیا ائرپورٹ پہنچا تو اس کی نظر کار سے اترتے وقت ایک چمکیلی چیز پر پڑی اوہ نو یہ تو مہنور کی پائل ہیں اس چمکتی چیز کو اٹھا کر دیکھا تو الجھن میں پڑھ کر بولیں لگا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رائے میں جا کیوں نہیں پارا پہلے ولید نے پھر مہنور نے اور آج مہنور کی پازے اپنے روک لیا اب کیا میں کروں اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا بڑی امی کے آخری نشانی ہے یہ مہنور کی زندگی میں یہ بہت اہمیت رکھتی ہے اور آج تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے وہ ضرور اپنی ماں کو یاد کرے گی کیا کروں اب واپس نہیں جا سکتا بہت دیر ہو چکی ہے ہو سکتا ہے وہاں نکاح چل رہا ہوں نہیں میں کمزور پر جاؤں گا اس کا نکاح ہوتے دیکھ پہلے ہی بڑی مشکل سے صرف اس کی اسی کی خاتیر سے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ نہیں ہوگا مجھ سے اور اگر ساتھ لے گیا تو مہنور رو رو کر آسمان زمین ایک کر دے گی یہ صرف پائل تھوڑی ہے اس کی نظر میں یہ تو اس کی ماں کی دعا ہے وہ کار میں بیٹھا سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے واپسی بھی نہیں جانا چاہتا تھا اور اس پازیب کو مہنور سے جدہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا آخر کار فیصلہ کیا کہ پازیب کو دینے واپس جائے گا شادی ہال سے باہر ہی کسی کو پکڑا کر لوٹائے گا ویسے بھی فلائب چار گھنٹے بعد کی تھی کار سٹارٹ کیا اور بھاگاتا وہاں شادی ہال واپس آ گیا پورے راستے بس یہی ذہن میں چل رہا تھا کہ اب تک تو اس کا نکاح ہو چکا ہوگا ساتھ ساتھ یہ خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں کوئی آ کر مجھے زبردستی اندر نہ لے جائے واپس لوٹا تو لوگ ہال سے واپس جاتے نظر آئے لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے شاہ نظیب سمحالو خود کو بس ولید کو فون کرو اسے پازیب دور چلو یہاں سے اسی لمحے شاہ نظیب کو لگا کہ دل پھٹ رہا ہے وہ دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو دلاسہ دیتے ہوئے بولا ولید میں باہر کھڑا ہوں جلدی باہر آ جاؤ شاہ نظیب نے ولید سے فون پر کہا میں باہر نہیں آ رہا تم جلدی اندر آؤ یہاں بہت بڑی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے ولید گھبراتے ہوئے بولا کیا کیا ہوا ہے وہ پریشان ہو گیا تھا پہلے جلدی سے اندر آؤ ولید پریشانی کے علم میں گویا ہوا شاہ نظیب نے پازیب جیب میں ڈالیا اور تیز قدم اٹھاتا وہاں اندر آیا اندر کا ماحول اس کے گمان سے بلکل برقس تھا ہر طرف رونا دھونا مچا ہوا نظر آ رہا تھا اس کی نگاہ سب سے پہلے اسٹیج پر بودھ بنی بیٹھی مہنور پر پڑی ارے ضرور لڑکی میں کوئی خرابی ہو گئے ورنہ اس طرح کون سا لڑکا شادی سے بھاگتا ہے دو عورتوں کو اس نے باتیں بناتے ہوئے سنا کامران سائٹ میں سر پکڑے ہوئے بیٹھا نظر آیا میں جا رہا ہوں اس کمینے کے ڈھونڈ کر قتل کرنے آج وہ زندہ نہیں بچے گا علی بھائی گسے کے مارے زور سے دھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے شاہ نظیب کا یہ دیکھ کر پسینے چھوٹے تھے علی سمحلو اپنے آپ کو افتکار صاحب علی کے والد اور شہزاد بڑی مشکل سے اسے روک رہے تھے یہ سب میری گلتی ہے میں ہی رشتہ لائی تھی مہنور کا آج یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے بڑا مان سے میں خود کو مہنور کی ماں کہتی تھی آج میں نے ہی اس کی زندگی تباہ کر ڈالی روم ایسا سر پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی شاہ نظیب کا دل ہل کر رہ گیا تھا سب دیکھ کر ہائے میری بچی دلن بنی بیٹھی رہ گئی بڑی پھپو سینہ پیٹ کر روتے ہوئے چیک کر کہہ رہی تھی اب کون کرے گا مہنور سے شادی بچاری بین ماں کی بچی دلن بنی اسٹیج پر بیٹھی رہ گئی ہائے شاریک تجھے اللہ اٹھا لے شمشہ بیگم روتے ہوئے مہنور کے سر پر ہاتھ رک کر شاریک کو کوسنے دے رہی تھی دادو پر نظر پڑی تو وہ مو چھپائے رو رہی تھی بڑے ابو ملک صاحب کو کرسی پر بے جان ہوتے ہوئے گرتا دیکھ سب چیکتے ہوئے آئے جن میں شاہ نظیب بھی شامل تھا بڑے ابو سمحالے خود کو پانی لاؤ کوئی شہزادی نے چیر پر بٹھاتے ہوئے بولا پہلی بار زندگی میں شاہ نظیب نے ملک صاحب کو روتے ہوئے دیکھا اب اس کی نگاہے راہل کو ڈھونڈ رہی تھی سناہے کل خود دلن اپنے منگیتر کی پارٹی میں گئی تھی ہو سکتا ہے ماں کچھ ایسا ویسا کر لیا ہو تب ہی تو اب لڑکا شادی کرنے سے پہلے بھاگ گیا ہے ویسے بھی آج کل پارٹیوں کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے شاہ نظیب کی سما سے ایک عورت کی آواز ٹکرائی اور یہ سن کر اس کا خون کھول گیا بڑی مشکل سے اپنے گسے پر کابو پانے کی کوشش کر رہا تھا وہ آسمہ اس عورت کی بات سنتے ہی گسے کے مارے اس کا مو نوچنے چلی آئی تھی آسمہ کو بڑی مشکل سے سبا ریشم اور اس کی والدہ نے ہاتھ پکڑ کر روکا تھا میں جان سے مار دوں گی اس عورت کو اس کی یہ مجال کہ میری پاکیزہ بہن کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کریں چھوڑ دیں مجھے آسمہ بس کوشش میں لگی تھی کہ یہ تینوں اسے چھوڑ دیں اور وہ جا کر اس عورت کا مو نوچ لیں آپ یہاں بیٹھی کیوں ہیں پلیز جائیں سبا نے اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ دے ویمنتی انداز میں کہا تو وہ عورت یہ کہہ کر چل دی سچ تو کڑوائی ہوتا ہے شاہ نظیب کے حواز اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے سارے مہمان تقریبا جا چکے تھے اس کا سر چکرانی لگا تھا ماری ٹینشن کے اس نے تین چار بار راہل کے سیل پر کال کی پر اس کا فون سوچ آف تھا اسے گھر پر بھی کال کی لیکن راہل وہاں پر بھی موجود نہ تھا اسے کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا اب کیا کریں کیونکہ اب بات عزت پر آ گئی تھی اب کون کرے گا اسی لڑکی سے شادی جس کا دولہ این بارات والی دن بھاگ گیا ہو چھوٹی پھپو بار بار روتے ہوئے ایک یہ جملہ بولے جاری تھی جنہیں سن کر شاہ نظیب کا دماغ مفلوچ ہونے لگا تھا ولید راہل کہا ہے میں تو اسے یہی چھوڑ کر گیا تھا ولید پریشانی کے عالم میں چلتا ہوا شاہ نظیب کے پاس آیا تھا اس سے پہلے وہ شاہ نظیب سے پوچھے الٹا وہی سوال شاہ نظیب نے کر ڈالا تھا یہی بتانے کے لئے تو کب سے فون کر رہا تھا تمہیں پر تمہارا فون سوئی چوف بتا رہا تھا جب میں کار پارکنگ میں تھا تو راہل کو جاتے دیکھا اس کے پیچھے پیچھے تمہاری کزن ثانیہ کو بھی مجھے لگا شاید کچھ لینے گیا ہو ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائے پر وہ تو واپس آیا ہی نہیں یہ سن شاہ نظیب سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا اچھا آپ مجھے اجازت دیں میں چلتا ہوں مولوی صاحب اجازت طلب کرے تھے جانے کی ان کی بات سن شاہ نظیب کے پاؤں میں زمین کھسک گئی مجرم تھا وہ سب گھر والوں کا بار بار ذہن میں یہی بات آ رہی تھی نہیں مولوی صاحب آپ یہاں نکاح کرانے آئے ہیں اور نکاح کر آ کر ہی جائیں گے آخر کار نہ جانے کہاں سے اس میں یہ ہمت آ گئی تھی کہ وہ مہنور کا ہاتھ سب کے سامنے تھامنے کے لئے تیار کھڑا ہوا اس نے مولوی صاحب سے کہا تو سب حیرت زردہ ہو کر اسے دیکھنے لگے وہ اسٹیج پر بڑے بھرم سے چلتا ہوا مہنور کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ بڑے ابو کے سامنے لے آیا سب شاہ نظیب کے اس فیصلے پر ہل کر رہ گئے تھے اس نے کسی پر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی بڑے ابو میں جانتا ہوں میں آپ کی بیٹی کے قابل نہیں ہوں پر میں مہنور سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کی اجازت ہے شاہ نظیب نے بڑے عدب سے کھڑے ہو کر اجازت طلب کی تو سادیا اسے دیکھ کر رونے لگی شاہ یہ کیا کہہ رہے ہو شمشہ بیگم اس کی بات سن دوڑے چلی آئی تھی تم ابھی بچے ہو اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتے ہو شمشہ بیگم نے شاہ نظیب کے ہاتھ سے مہنور کا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا نہیں امی میں اب اتنا بھی بچہ نہیں ہوں کہ یہ نہیں جانتا ہوں کہ کیا فیصلہ کرنے لگا ہوں شاہ نظیب نے نہائیت عدب سے جواب دیکھ کر ان کا ہاتھ تھا ان کا ہاتھ مہنور اور اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا بھائی صاحب میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں اپنے بیٹے شاہ نظیب کے لئے افتقار صاحب اپنے بیٹی کے فیصلے پر بالکل راضی تھے ملک صاحب کا دل تو پہلے ہی جیت چکا تھا مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر تم میرے داماد بنوگے میری مہنور کے لئے تم سے بڑھ کر کوئی اچھا جیون ساتھی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا مجھے یہ رشتہ منظور ہے ملک صاحب اٹھنا چاہتے تھے پر اٹھ نہیں پا رہے تھے تو شہزاد اور کامرہ نے انہیں سہارہ دے کر اٹھایا وہ مسرد بھرے لہجے میں ہو کر شاہ نظیب کے گلے لگ گئے تھے پر دونوں مہنور کو لے کر فکر من تھے کہ کیا وہ راضی ہے اس رشتے کے لئے سادیا کے والدیں نے کھفتے سے ملک سے بھار گئے ہوئے تھے وہ اکیلی کھڑی تھی دل ہی دل دعا گو تھی کہ مہنور منع کر دے پر ساتھ ساتھ اسے علم تھا کہ مہنور جس سویشن میں ہے وہ ہاں ہی کرے گی بولو مہنور شادی کرو گی میرے اس نالا ایک بیٹے سے افتکار صاحب نے مہنور کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا مہنور کی آنکھوں سے آسوں موتیوں کی طرح گرنے لگے اس نے سر چھکا لیا آسمان مہنور کا شرارہ پکڑو اور اسٹیج پر بٹھاؤ کامران بہت خوش ہوا تھا اس سے مسرت بھرے لہجے میں آسمان سے کہا بچپن میں اپنے باپ کی پگڑی پہن کر شادی کرتا تھا نا میری پوتی سے آج پھر وہی رید دوبارہ دھورا دے میرے پیارے بچے بڑے پیار سے کہتے ہوئے دادو نے اس کا ماتا چھوما تھا آج انہیں بھی وقت قسمت کے آگے مجبور ہونا پڑا تھا شاہ نظیب کو افتکار صاحب نے اپنی پگڑی اتار کر پہنا دی آج زندگی کا وہ حسین لمحہ آ پہنچا تھا جب وہ صرف اسی کی دولن تھی سادیا اس کے یوں ظلم پر آشکوا بھی نہ کر سکی تھی کیونکہ حالاتی ایس کچھ ایسے تھے وہ چپ چاپ سٹیج کے سامنے کرسی کے مضبوطی سے پکڑے ان دونوں کا نکاح ہوتے دیکھ رہی تھی قبول ہیں قبول ہیں دونوں کا نکاح کے مقدس رشتے میں بن گئے تھے سادیا کو روتا دیکھ شاہ نظیب نے کامران کو اشارے سے بلائیا کامران سادیا کو اکیلے مت چھوڑنا اس کا خیال رکھو اسے کامران کے کان میں پریشانی کے عالم میں حلقے سے سرگوشی کی تم بے فکر ہو جاؤ میں خیال رکھوں گا اس کا کامران کہہ کر سادیا کے بلکل پاس جا کر کڑا ہو گیا نکاح ہو چکا تھا وہ اس کے نام کی ہو گئی تھی اب شری کے سفر تھی وہ پر دونوں ہی گمسم تھے اگر یہ نارمل شادی ہوتی تو آج شاہ نظیب کے پاؤ زمین پر نا ٹک رہے ہوتے سادیا کا دل بری طرح ٹوٹا تھا بچپن سے اس کے نام پر منگنی ہوئی تھی اور آج اس ظالم نے ایک لمحے میں اتنا پرایا کر دیا کہ وہ بکھر گئی توفان مچاتا دل میں پر لب خاموش تھی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے شاہ نظیب کو یوں کسی اور کے ساتھ بیٹھا دیکھ وہ مو موڑ کر چلی گئی شاہ نظیب کی ماں ہاتھ ملتے رہ گئی تھی ان کے کسی نے ایک نہ چلنے دی تھی پر مہنور کو اپنی بہو مان لینا یہ تو ان کے لئے ناممکن تھا ولید رومائی صاحب افتکار صاحب ملک صاحب شازیاں یہ سب اس نکاح سے بے انتیاں خوش تھے اور باقی سب اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر ان مسکران رہے تھے راہل تم یہاں ہو میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی تھی سانیا نے راہل کو صاحب سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا پایا تو فکرمند انداز میں بولنے لگی وہ دونوں ہی مہنور کے ساتھ ہونے والے واقعے سے انجان تھے سانیا کل صبح اپنے والدین کے ساتھ واپس جانے والی تھی اسی لئے اس نے پکا ارادہ کر رہا تھا کہ آج اسے کچھ بھی کر کے اپنی دل کی بات بتا دے گی راہل شادی ہال سے نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل پڑی مگر راہل کی گاڑی ہواوں سے باتی کرتے ہوئے سانیا کی نظروں سے وہ جھلو گئی وہ اسے دھونڈتے دھونڈتے یہاں سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر راہل کی کار پر پڑی وہ پیچھے سے اس کی کندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی تم شادی چھوڑ کر کیوں چلے آئے اور یہاں کیا کر رہے ہو سانیا کھڑے کھڑے اسے استثار کرنے لگی وہ سر جھکا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا وہ بس خاموش تھا سانیا کی نظر راہل کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل پر پڑی وہ شراب کی بوتل تھی تم نے شراب پی ہے سانیا حیرت زردہ ہو کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی شراب تو نہیں ہے میں نے بس گم ختم کرنے کی دوا مانگی تھی اس شخص نے مجھے یہ بوتل دے دی شاید بہت نیک آدمی تھا وہ راہل نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی تھی بلکہ وہ تو اتنا شریف تھا کہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ بلا شراب دیکھتی کیسی ہے وہ یہاں بیٹھ کر بہت دیر سے رو رہا تھا تڑپ رہا تھا تو ایک شرابی اس کے سامنے سے گزرا راہل کے حالت پر اسے ترس آیا اور وہ راہل کو شراب کی بوتل پکڑا کر چل دیا یہ کہہ کر یہ ہر گم کی دوا ہے راہل تم نشے میں ہو تم نے شراب کیوں پی وہ گزے سے پوچھنے لگی تھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے راہل کے علاوہ دور دور تک کوئی نظر نہ آ رہا تھا کہا نہ میں نے شراب نہیں پی میں نے تو دوا پی ہے وہ دوا جو میرے درد کو ختم کر دے مجھے سکون دے دے جو میرے جان نکال رہی ہے وہ ایک ہی بار میں نکل جائے گی میں یوں بار بار نہ تڑپو پر لگتا ہے صرف ایک دوا کی بوتل سے میرا کچھ نہیں ہونے والا میں اسے آدمی سے کہتا ہوں مجھے ایک اور دے دے راہل یہ کہتا ہوا نشے میں جھمتا کھڑا ہوا سانیا کو اس کی مو سے شراب کی بدبو آ رہی تھی وہ کھڑا ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے شرابی کو ڈھونڈنے چل دیا کیا ہو گیا ہے راہل تمہیں تمہیں ایسا کون سا گم لاحق ہے کہ شراب جیسی حرام چیز سے اسے مٹانا چاہتے ہو وہ رونی لگی تھی اس کی یہ حالت دیکھ کر راہل ایک قدم پہ آگے نہ چلا تھا کہ لڑکھڑا کر گرنے لگا سانیا نے فوراں اسے تھامنا تھاما کی گرنے سے بچانے کیلئے بہت ظالم ہو تم تمہیں پتا ہے کہ کتنا کتنا پیار کرتا ہوں میں تمہیں پر تمہیں نظر ہی نہیں آتا نا تمہیں لگتا ہے میں دھوکے بازوں فری بھی ہوں جو صرف تمہاری جذبات سے کھیل رہا ہے پر ایسا نہیں ہے میں تم سے بہت بہت محبت کرتا ہوں مانور وہ سانیا کو نشے میں مانور سمجھنے لگا تھا اس کا ہتھ پکڑ کر اپنی محبت کا یقین تھی لانی لگا سانیا کا ننہ سا دل ٹوٹ گیا تھا راہل کے موز سے مانور کا نام سن پتا ہے کتنا چاہتا ہوں تمہیں نہیں نہیں تم نہیں جانتی اگر جانتی تو مجھے یوں چھوڑ کر تھوڑی جاتی یہ تھوڑی کہتی مجھ سے کہ مجھ جیسے مجھ سے نفرت کرتی ہو تمہیں بتا ہے تم بہت ظالم ہو وہ یہ کہہ کر سانیا کہا چھوڑ کر ریت پر گر گیا روتے ہوئے بولنے لگا اس کے حالت پر اب سانیا کو بھی طرح سانی لگا تھا اپنے محبوب کو یوں اس طرح کسی اور کے لئے تڑپتا ہوا دیکھ اس کا دل پارے پارے ہو رہا تھا راہل سمالو خود کو سانیا نے اسے اٹھانے کے لئے ہاتھ پکڑ کر کہا جیسے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر راہل کو اٹھانا چاہا راہل نے اسے اپنی چانی پکڑ کر کھیش لیا وہ پوری اس کے سینے سے آ کر لگی تھی سانیا نے خود کو بہ مشکل سمالا تھا اور اسے دور ہٹنے لگی تھی مگر راہل نے اسے دور ہٹنے ہی نہ دیا خود سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا تھا میں نے تمہیں پہلے بھی لال لباس میں دیکھا تھا مہنور پر آج جب تم دلہن کی لباس پہنی میرے سامنے کار سے اتری تم پتا ہے میرا دل رک گیا تھا تمہیں ٹھٹکی بان کر دیکھ رہا تھا میں پر تمہاری نظروں میں جو شکوا تھا نا مجھے دیکھتے وقت ہی اس نے میرا دل توڑ ڈالا میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں میں نے کوشش کی تھی بڑے ابو کو منانی کی ان سے کہا تھا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی پر وہ مانے ہی نہیں تو اس میں میرا کیا قصور بولو وہ سانیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے لبریز گفتگو کر رہا تھا اسے نشے میں سانیا پر وہ انکشاف کر ڈالے جو اپنی زندگی میں ہوش میں رہ کر کبھی نہ کرنا بہت در تھا اس کی آواز میں سانیا مسلسل اپنے آپ کو اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ راہل نشے میں اسے مہنور سمجھ رہا ہے سانیا اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانی لگی تو راہل نے اس کا وہ ہاتھ بھی اپنی گرف میں لے لیا دیکھو راہل تم نشے میں ہو اور مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے پلیز میرے ہاتھوں کو چھوڑو اور گھر چلو سانیا اسے گھبراتے ہوئے بولی تھی راہل اتنے نشے میں تھا کہ اسے کوئی خبر نہ تھی وہ کیا کر رہا ہے تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہے ہیں مہنور راہل نے اتنی محبت سے کہا کہ سانیا رو پڑی اسے از بات میں سر ہلا دیا وہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر کہنے لگا میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا میں تو تمہیں بتا رہا تھا کہ میں بہت مجبور تھا مجھے بڑے ابو نے اپنی قسم دی تھی کہ کہہ کر اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا سانیا اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور اپنی کار میں بٹھا لیا وہ روتے روتے ہی کار میں سو گیا تھا جبکہ سانیا سمجھ نہیں پاری تھی کہ اب وہ کیا کرے تو وہ ساری شائری گزلے راہل مہنور کے لیے کیا کرتا تھا پر اس میں تو لکھا تھا کہ وہ صرف تصفیری لڑکی ہے یا خدا اب میں کیا کروں راہل کو اس حالت میں ایک گھر بھی نہیں لے جا سکتی وہ یہ سوچ کر ریت پر بے جان گڑیا کی معنی گر پڑی دل بری طرح ٹوڑ گیا تھا اس کا وہ راہل کے سامنے ہی روتی رہی مگر وہ ستمگر آرام سے نشے میں مست ہو کر سوتا رہا شاہ نظیب مہنور کا صرف نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں اور ہو بھی کیسے سکتی تھی وہ پورے خاندان کے نظر میں بچہ تھا اسے جذباتی ہو کر نکاح تو کر لیا تھا پر رخصتی سے خود ہی انکار کر دیا تھا اگر وہ ہاں کرتا تو گھر والے اس کی بات مان لیتے یہ جانتا تھا وہ پر صرف مہنور کی خاتیر تاکہ وہ اپنا ذہن بنا سکے اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر سکے اس کے لیے وقت دینا چاہتا تھا وہ گھر واپس آئے تو مہنور گھر کی دہلیس پر رکھ گئی یہاں سے بیٹی بند کر گئی تھی تم پر آج واپس بہو بن کر لوٹی ہو دادوں نے پیار سے کہا اور اس کو اندر لے آئی شاہ نظیب مہنور دونوں کو ہی صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا مہنور کے چہرے پر ابھی بھی کوئی تاثر نہ تھا شاہ نظیب اسے بدھ بنے بیٹھے دیکھ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا بیٹا آج سے یہی تمہارا مائکہ اور یہی سسراج میں بہت خوش ہو تمہاری لئے خدا تمہاری جوڑی کو سلامت رکھیں علی کے والد نے دونوں کے سر پر ہاتھ ایک ساتھ رکھتے دعا دی تھی جاؤ لڑکیوں اپنی چھوٹی بھاوی کو ان کے کمرے میں چھوڑ دو جاؤ مہنور آج تمہاری لئے ایک بہت مشکلات بھرا دن تھا وہ پھر کر گیا ٹھیک ہے میری بچی اب آرام کرو چھوٹی پپو نے ساری لڑکیوں سے کہا اور مہنور کو پیار سے اٹھانے لگی مہنور کو اس کو کمرے میں بیج دیا گیا تھا تم بھی جا کر آرام کر لو شاہ دادو نے اسے اکیلے سوفے پہ بیٹھا دیکھ کر کہا وہ پگڑی اتار کر سر سے ہاتھوں میں پکڑے اپنی کمرے میں آ گیا کمرے میں آتی ہی دروازہ اندر سے لوک گیا پگڑی بیٹ پر رکھی سب سے پہلے جا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر تک تو خود کو ہی گھرتا رہا آج رات میری خوف سے نہیں گزرے گی کہ کوئی اسے مجھ سے چھین لے گا زندگی میں پہلی بار اب وہ مجھے کوئی ڈر باقی نہیں رہا وہ میری ہے ہاں ہاں وہ میری ہے مہنور صرف میری ہے وہ آئینے کے سامنے خود سے ہی کلام کر رہا تھا اس کے چہرے پر آج جو خوشی ہے خوشی چلک رہی تھی ہاں وہ میری ہے آج سے اس کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑا گیا ہے مہنور افتخار اس لمحے اس دیوانے کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی سب بھل گیا تھا اس کی نگاہوں میں مہنور گھوم رہی تھی اس کا قبول ہے کہنا بار بار کانوں کی سماس سے تکرا رہا تھا مہنور بہت گمزردہ ہے میں نے اس کی محبت چھین لی ہے نہیں مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ گمگین ہونا چاہیے کیونکہ وہ گمگین ہے پر میں خوش ہونا چاہتا ہوں چاہتا ہوں چیک چیک کر سب کو بتا دو کہ وہ میری ہے صرف میری شاہ نظی پولج گیا تھا کہ وہ کون سی کیفیت میں مبتلا ہو اس لمحے ایک کام کرتا ہوں آج رات میرے نام کیونکہ اسے قسمت نے مجھے دیا ہے اور کل سے مہنور کے ساتھ اس کی گم میں شرک ہو جاؤں گا کہتے ہی سب سے پہلے شکرانے کی دو نوافل ادا کی ہیں پھر گٹار لے کر بیٹھ گیا اپنا تو مجھے سوچ کبھی یہی چاہت ہے میری میں تجھے جان کہوں یہی حسرت ہے میری میں تیرے پیار کارمان لیے بیٹھا ہوں تو کسی اور کو چاہے کبھی یہ خدا نہ کرے وہ مسکرانتے ہوئے گڈار بچا رہا تھا شاہ نظی پاؤ خوشی کے مارے زمین پنی ہی ٹک رہے تھے اسے گانا گایا تو سب سے پہلے آواز مہنور کی سماتوں سے ٹکرائی یہ تو وہی گانا ہے جو شاہ سادیا کے لیے گاتا ہے روزانہ آسمان مہنور کے کمرے میں ہی تھی اور باقی لڑکیاں بھی جب مہنور نے روحان سا آواز میں کہا مہنور کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھے آپا اسے چپ کر آنے لیے لگی مہنور شاہ بہت دکھی ہے سادیا بچپن کی منگے تھے اس کی اتنی آسانی سے ایک رات میں تھوڑی بھول سکتا ہے تم صبر کر لو اللہ سب ٹھیک کرے گا روما ایسا آپا نے مہنور کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کو پیار سے سمجھانے لگی وہ کچھ بولنا چاہتی تھی آج تو پارٹی ٹائم ہے دیکھ چلا دا ہوں وہ یہ کہہ کر بیٹ پر گٹار رکھ کر زوردار آواز میں دیکھ چلانے لگا اسے آج کی کسی کی فی فکر نہ تھی وہ تو اپنی خوشی کا جشن منا رہا تھا اتنی زور زور سے گانے کون بچا رہا ہے دادو اپنی کمرے سے نکل آئی تھی گانے کی آواز سن کر میرا بیٹا اور کون شمشہ بیگم دل جلے انداز میں بنی دل ٹوٹا ہے اس کا آپ لوگوں نے مہنور پر میرا بیٹا قربان کر دیا ایک بار یہ نہ سوچا وہ یہ سب صرف جذباتی ہو کر کر رہا ہے بچہ ہے وہ ابھی کم اکل ہے اس نے کہا اور سب فوراں مان گئے میرے بیٹے کو بلی کا بکرہ بنا دیا آپ سب نے سنیے یہ گانے جو بتا رہے ہیں کہ بری طرح تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے وہ رونی کی آواز کسی کو سنائی نہ دے اسی لئے دیکھ چلا لیا اس نے شمشاہ بیگم اپنے بیٹی کو لے کر بہت پریشان تھی انہوں نے بہت گسے سے دادو سے کہا تو وہ خاموش ہو کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور باقی سب بھی سب کا یہی گمان تھا کہ وہ ڈیکھ چلا کر اپنا دکھ شپا رہا ہے جبکہ شاہ نظیب خوشی کے مارے بیٹ پر بچوں کی طرح کودنے لگا تھا وہ اچھلتے اچھلتے بیٹ پر ہی لے لیا کب سے فون ملا رہا ہوں اٹھا کیوں نہیں رہے ہو پہلے میرے ساتھ نیچے چلو شاری کبھی بھی میری کار کی ڈگگی میں ہے بیسے تو میں اکیلی جانے والا تھا اسے چھوڑنے پر پر سوچا جب تم ہو تو تم مجھے کمپنی دے دو بلید نے مسکراتے ہوئے سے کہا تھا جیسے ہی شاہ نظیب نے دروازہ کھولا چلو وہ یہ کہہ کر اس کے ساتھ چل دیا دونوں بالکل خاموشی سے گھر سے باہر نکل آئے تھے بیسے تم مسکراتے بھی ہو دیکھ کر اچھا لگا مسکراتے ہوئے تو بڑے پیاری لگتے ہو بلید نے مسکراتا دیکھ حیرت سے کہا تھانکس میری تعریف چھوڑو اور یہ بتاؤ بے ہوشی کا اثر کب تک رہے گا شاہ نظیب فکر مند ہو کر گویا ہوا میڈیکل والوں نے چوبیس گھنٹے کو کہا تھا اس لئے فکر مت کرو ابھی تو پکہ بے ہوش ہوگا وہ وہ دونوں گارڈن میں کھڑے ہو کر باتی کر رہے تھے کسی سنسان سڑک پر پھینک دیں گے اسے شاہ نظیب نے سوچتے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے ولید اثبات میں سر ہلا کر ہاں کرنے لگا دونوں ولید کی کار کی جانی بڑھ گئے تھے کہ ولید نے اپنی کار کے پیچھے والی سائٹ کے دروازے کے پاس پارک کی کار کہا ہے شاہ نظیب پریشان ہوتے استرسار کرنے لگا میں نے تو یہی پارک کی تھی ولید بھی پریشان ہو کر بولا شاہ نظیب کار کو ڈھونڈنے کے لیے مین گیٹ سے باہر چلا گیا اسے کئی ولید کی کار نظر نہیں آ رہی تھی جبکہ ولید گھر کے آگئی دروازے کی جانی بایا اسے وہاں اپنی کار کھڑی نظر آ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد بھی کمینے گھٹیا انسان ہم نے تجھ اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح رکا اور تُو نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا شہزاد اس قدر آگ بگولہ ہو رہا تھا کہ ولید بری طرح گھبرا گیا اسے شہزاد کا یہ روح پہلے کبھی نہ دکھا تھا ڈگگی کھلی ہوئی تھی ولید اسے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ شہزاد نے شارک کو رسیوں سے بندہ ہوا ہے بے ہوشی سے ڈگگی میں پڑا دیکھ لیا ہے آج تو زندہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا تو شہزاد یہ کہتا ہوا گسے سے اس کی جانی پایا ولید گھبرا کر آہستہ آہستہ قدم پیچھے لے رہا تھا اس کا دماغ مفلوچ ہو گیا تھا اچانک شہزاد کے حملے سے آج تو میں گیا لیکن یہ کتنا بھی مارے میں شاہ کا نام نہیں لوں گا اس بیچارے کو اتنی مشکل میں اتنی مشکل سے مہنور ملی ہے ولید نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا وہ کچھ نہ بولے گا شہزاد نے اس کے مو پر اتنا زوردار مکہ مارا کہ فوراں ہی مو سے کھو نکلایا شہزاد نے دوسرا وار کرنے کے لئے جیسے ہی اس کی جانی بھات بڑھایا اسی لمحے شاہ نظیب بیچ میں آگیا ہٹ جاؤ شاہ تم اسے مت بچاؤ تم نہیں جانتے اس نے کیا کیا ہے شہزاد کا ہاتھ شاہ نظیب نے پکڑ لیا تھا تو وہ اسے اپنے اور ولید کے بیچ سے ہٹا رہا تھا کہہ کر بھائی ولید بے قصور ہے شاریق کی حالت میں نے کی ہے شاہ نظیب نے اپنا وعدہ نہیں بھایا تھا جو اس نے والید سے کیا تھا شاریق کو اس نے اقوا کیا ہے یہ سن کر شہزاد کو یقین ہی نے آیا تم جانتے بھی ہو تم یہ کیا کہہ رہے ہو شہزاد اسے بے یقینی سی کی کیفیت میں دیکھ کے گسے سے بولا تھا مجھ سے گلتی ہو گئی تھی بھائی شاہ نظیب شروندگی سے جواب دیا گلتی تم اسے گلتی کہہ رہے ہو شہزاد کا سر چکرا گیا پہلے تو اپنا سر پکڑ کر تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا ولید کو لگا کہ اب وہ کچھ نہیں کرے گا گلتی تمہیں یہ گلتی لگ رہی ہے صرف وہ یہ کہتا وہاں شاہ نظیب کے روح بروح آنکھ کھڑا ہو گیا آنکھوں سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی شہزاد نے ولید سے زیادہ زوردار وار شاہ نظیب پر کیا وہ بیچارا زمین پر گرنے لگا ابھی خود کو ٹھیک طرح سمالا بھی نہ تھا کہ شہزاد نے مارے گسے کے دوسرا وار کر ڈالا تھا ولید تو ہل کر رہ گیا یہ دیکھ کر اس بار شہزاد نے اتنا زوردار وار کیا تھا کہ گریبان پکڑ کر اگلے ہی لمحے وہ زمین پر چیت پڑا تھا شاہ نظیب کی ناک موت دونوں سے کھن نکلنے لگا وہ اس قدر گسے میں تھا کہ ولید کو لگا کہ وہ شاہ نظیب کو جان سے مار دے گا بگیر یہ پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا شاہ نظیب خود کو بچانے کی کوشش نہ کی شہزاد اس کا گریبان پکڑ زمین سے اٹھاتے ہوئے پھر مارنے لگا کیا جان سے مار دو گئے اسے چھوڑوں سے پاگل ہو گئے ہو کیا بھائی ہے یہ تمہارا چھوٹا ولید نے اس بار شہزاد کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور سمجھانے لگا ہاں مار دوں گا کیا سمجھتا ہے یہ کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اسی لئے جو چاہے کرے گا اور میں اس کی گلتیوں پر پرداد ڈالوں گا شہزاد یہ کہہ کر ولید سے ہاتھ چھڑوا کر پھر سے شاہ نظیب کی چانی بڑھا اس بار اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے پیٹ پر مکا دے مارا تھا بھائی میری بات تو سن لیں شاہ نظیب نے درد کی شدت سے کراتے ہوئے شہزاد سے کہا کیا سنوں جب میں نے پہلے سے ہی جانتا ہوں میں جانتا ہوں تم نے یہ ساری گھڑیاں چالے مہنور کو پانی کے لیے چلی ہے بے وکوف سمجھتے ہو مجھے اس دن جب تم کوالی سنا رہے تھے تب میں سمجھ گیا تھا کہ وہ امانت جس کی تم بات کر رہے ہو وہ ساد یعنی مہنور ہے تم اسی لینے آئے تھے پر مجھے تم سے اس گری ہوئی حرکت کی امید نہ تھی شہزاد گریبان پکڑ کر شاہ نظیب کی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے بولا بس کر دو اسے جو کیا سکیا تم تو کلمندی کا ثبوت دو شہزاد اسے جان سے مار دو گے تو کیا سب ٹھیک ہو جائے گا خود سوچو اگر یہ مر گیا تو مہنور کا کیا ہوگا یہ سوچا ہے تم نے تمہارے بڑے ابو جو خوشی خوشی اس لڑکے کو اپنا داماد بنا کر بیٹ گئے ہیں ان کا سوچا ہے تم نے شہزاد نے اسے مارنے کے لئے گریبان پکڑا ہی تھا کہ ولید بیچ میں آ کر اس کا گریبان چڑھاتے ہوئے شہزاد کو روکنے لگا خود سوچو ابھی وہ دونوں باپ بیٹی اتنے بڑے صدمے سے گزرے ہیں دیکھی تم نے ملک صاحب کی حالت تمہیں لگتا ہے وہ اس نئے صدمے کے لئے تیار ہیں جو تم انہیں دینے لگے ہوں میری مانو پلیس پہلے ان بیچاروں کو سنبھلنے کا موقع تو دو ابھی تو ان کے گصے کا نشانہ شارک ہے مگر جب تم ان کو شاہ کا کارنامہ بتاؤ گے تو تم نے سوچا ہے کہ کیا ہوگا میں بتاتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا ابھی جو لوگ شارک کو برا بھلا کہہ رہے ہوئے وہ حقیقت جاننے کے بعد اس لڑکے شاہ نظیب کو تو برا کہیں گے پر ساتھ ساتھ مہنور کے کردار پر سوال اٹھائیں گے ولید شہزاد کو بڑی جذباتی لہجے میں سمجھا رہا تھا وہ بس اسے روکنا چاہتا تھا کسی بھی طرح جس طرح وہ مار رہا تھا ولید تو ڈر گیا تھا کہ کہیں شاہ نظیب کو جان سیرا مار دے تو کیا چاہتے ہو تم اسے اس کے منصوبے میں کامیاب ہو جانے دوں بولو شہزاد ولید سے گصے کے مارے پوچھنے لگا نہیں پر ابھی سبر کرو ابھی سب سے پہلے اتنے بڑے صدمے میں ہیں اگر تم جا کر کہو گے سب سے کہ یہ سب شاہ نے کیا ہے تو جو اس وقت درد وہ تکلیف وہ گصہ وہ محسوس کر رہے ہیں وہ سب کریں گے اور لوگوں کا تو سوچو انہیں تو موقع مل جائے گا اس خاندان کی بیزتی کرنے کا مہنور کا جینا مشکل کر دے گا یہ معاشرہ آج دیکھا اتنا تم نے کیسی عورتیں مو پر بول کر گئی تھی بیچاری مہنور کو جبکہ اس بیچاری کا تو ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا ولید نے شہزاد کو سمجھا دیا تھا اور وہ شہزاد کا دماغ بنانے میں کامیاب ہو بھی گیا تھا اسے تو سزا ابھی ملنی چاہیے ورنہ اسے احساس کیسے ہوگا کہ اس نے گلتی نہیں گناہ کیا ہے شہزاد یہ کہہ کر سوچنے لگا میں دادو کو بلا کر لاتا ہوں وہی فیصلہ کرے گی کہ اسے کیا سزا دے اور کیا کرنا ہے آگے شہزاد یہ کہہ کر دادو کو بلانے اندر چلا گیا تم ٹھیک تو ہو اف کتنا کھن نکل رہا ہے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ تمہیں اتنی بری طرح مار مار کر لہو لہان کر ڈالے گا ولید نے اسے سہارہ دے کر اٹھاتے ہوئے کہا شہزاد نے اسے کافی لہو لہان کر ڈالا تھا ولید اسے گارڈن میں لے گیا اور جا کر اسے بینچ پر بٹھا دیا یہ روپ تو میں نے بھی کبھی ان کا نہیں دیکھا تھا آج یقین آگیا وہ میرے ہی بڑے بھائی ہے ورنہ میں یہی سوچا کرتا تھا کہ ہم میں کوئی بات تو ایسی ہے جو کومن ہو شاہ نظیب اتنا مار کھا چکا تھا پھر بھی اس کے چہرے پر مسکراہتی یہ دیکھ کر ولید حران تھا کیا مارا ہے سالے نے ایک مکے میں ہی میرا سارا مو بگاڑ دیا وہ جیب سے رمال نکال کر شاہ نظیب کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اپنے مو سے نکلنے والا خون صاف کرتے ہوئے بولا ہاں سوری میں بتانا بھی بھل گیا تمہیں بھائی کالج کے زمانے میں بہت بڑے باکسنگ چیمپئن تھے شاہ نظیب نے بتایا تو ولید یہ سن کر تنزیہ مسکراتے ہوئے بولا بڑی جلدی بتا دیا اندازہ تو اس کا مجھے تب ہی ہو گیا تھا جب اس نے مجھے پہلا مکہ مارا تھا ولید کا مو بسوڑتے ہوئے دیکھ وہ مسکرانے لگا اچھا وعدہ کرو تم راہل کا ذکر کبھی نہیں کرو گی یہ سب میں نے میرے لئے کیا ہے ایسا ہی کہو گے سب سے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کا نام کسی اور لڑکے کے ساتھ لیا جائے شاہ نظیب نے وعدہ طلب کیا تو وہ مسکراتا وہ وعدہ کرنے کو تیار ہو گیا بے فکر ہو جاؤ راہل کی کہانی آج سے ختم سنو بل کسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیں اور اپنا بہت گیان رکھیں اللہ حافظ